برکت رمضان ہمارے مسلمان بھائی اپنے 23 روزے کی طرف بڑھیں گے آج کی رات بھی پاکستان میں ہوگی تاک رات اور اس حوالے سے میری ٹرانسمیشن بھی اور تمام ٹرانسمیشن انشاءاللہ خصوصی نشیات ہوں گی تو آج بھی آپ کے لیے افطار کے اس بابکر ٹرانسمیشن میں سیگونٹس وہی ہیں جو روزانہ ہوتے ہیں لیکن گفتگو نہیں ہے موضوعات نئے ہیں اور علماء کرام کا ماحول اور ان کے جملے اور ان کے موضوعات نئے ہوں گے ایک بار پھر اس نیت اس اراتے اور اس یقین کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بابکر ٹرانسمیشن پیش کرنے کی سادس حاصل کر رہے ہیں کہ آپ گھر بیٹھ کر اس نشریات کے ذریعے ماہ رمضان مبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں آؤ بات کریں میں آج ہمارے جو موضوع ہے وہ ہے اولاد اور دور حاضر اس موضوع پہ گفتو کریں گے اور ٹیلی فون لائنز ہماری کھلی رہتی ہیں آپ بھی بات کر سکتے ہیں ہم آپ سے بات کریں گے آپ ہم سے بات کریں گے موضوع ہوگا اولاد اور دور حاضر یعنی اس دور میں اولاد کو یا اولاد کی تربیت کو کتنی اہمت حاصل ہے احتیاط لازمے میں روزانہ کی طرح حکیم شاہ نظیر ہمارے ساتھ ہوں گے جو ہمیں مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے یا بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر بتائیں گے ایک نیکی مہر ڈاویٹس سیونٹی ایٹ یہ ہماری ایک ارگنیزیشن ہے جو خدمت خلق کر رہی ہے ان سے گفتو کریں گے ان کے ریپرزنٹیف سے اور یہ کرشی کے مہمان ہوں گے بزمیل معاقیدت میں علامہ مظفر شاہ صاحب کے ساتھ ہم گفتو کریں گے فہم قرآن پر آج بہت اہم گفتو ہوگی افطار مزیدار میں ہمارے شیف میراج تشریف لاتے ہیں آج وہ بنائیں گے جامع شیری کریمی فروٹ سلات اور بیٹ شک کریمی بیٹ شک خجور کا مرکز افطار میں مناجات اور دعا ہوگی جبکہ درست ترابیر دیں گے روزانہ کی طرح علامہ نساء لے ہو جاگر صاحب آج بائیسویں ترابیر کا درست دیں گے آج جس بات پر میں اتدام گفتو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فن نات خانی ہم نے الحصے فسیدین سووردی صاحب سے دو روز قبل گفتو کی سکائپ پر چونکہ وہ گھر پر ہیں آج کار آرام کر رہے ہیں لیکن تمام ٹی وی چینلز پر وہ سکائپ کے ذریعے گفتو کرتے نظر آتے ہیں کلام بھی انہوں نے سنائے ان کا بہت بہت شکر دیا فن نات خانی دراصل اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سنہ خانی جو ہے وہ تو ہر مسلمان کرتا ہے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں حضور کی نات نہیں پڑھتا جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ سمجھنے حضور کی نات پڑھتے ہیں وہ اس طرح سے کہ قرآن کی ایک آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اللَّهِ رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ یہ نات ہی تو ہے آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں وَرَفَانَا لَقَ ذِكْرَتْ یہ نات ہی تو ہے آپ جتنے بھی قرآن کی وہ آیات پڑھتے ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیح بیان کی گئی ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے یہی نات ہے اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کوئی مومن یہ نہیں کہہ سکتا کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہوں معاذ اللہ لہٰذا ہر شخص نات خواہ ہے ہر شخص تعریف مصطفیٰ بیان کر رہا ہے بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ تعریف مصطفیٰ بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو یہ کائنات ہی تخلیق نہ کرتا گویا یہ کائنات جو تخلیق کی گئی ہے یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلات کا ان کی ولادت کا ان کی بیست کا ان کا دنیا میں آنے کا صدقہ ہے اگر حضور اس دنیا میں نہ آتے تو رف فرماتا ہے پھر میں یہ کائنات ہی نہ بناتا اس کائنات کو میں نے اس لئے بنایا کہ اے محبوب میں آپ سے عقیدت محبت پیار کرتا ہوں اور میں نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا اور آپ کے لئے کائنات بنایت تاکہ آپ میری وحدانیت کا اعلان کریں اور لوگوں کو میری طرف راغت کریں اب فن نات خانی جو ہے وہ ہے نات کو خوبصورت انداز میں پڑنا اب اس کے بڑے شعبیں ہیں لکھنے والا منظوم جو نات شریف لکھتے ہیں وہ بھی ایک فن ہے پھر نات شریف کی طرز بنانا اس کو سکھانا اس کے استاد ہیں یہ بھی ایک فن ہے پھر نات شریف کو پڑنا یہ بھی ایک فن ہے اور اب تو ناتیا مقابلے ہوتے ہیں جس میں اساتذہ ہوتے ہیں ججس ہوتے ہیں جو غلطیا نکالتے ہیں تلفز کی ترس کی لے کی پچھ کی تو نات خانی اب ایک فن کی حیثت اختیار کر گئی ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی درود و سلام پڑھا کریں اپنے گھر میں بھی نات خانی کروایا کریں اپنے گھر میں بچوں کو بچیوں کو اس طرف راغی کریں کیونکہ نات خانی اور درود و سلام جو ہے ان کی آوازیں جب آپ کے گھروں سے آئیں گی تو پھر ناچ گانوں کی آوازیں بند ہو جائیں گے یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ناچ بند ہو جائے تو پھر گھر میں نات کو لے آئیں اگر آپ چاہتے ہیں فلمیں ڈرامیں اچھل کود میوزک اس کی آواز نہ آئے تو پھر گھر میں ہفتے میں ایک بار نات خانی اور درود و سلام ضرور رکھا کریں اور بچوں کو بچوں کو سکھایا کریں اور جو سینر سناکھا ہیں ان کو دکھایا کریں سنایا کریں تاکہ ان میں شوق پیدا ہو اور گھر میں خانہ کعبہ ہے یا مدینہ منورہ ہے یا نجف اشرف ہے یا کربلا ہے ان کے چینلز بھی چلتے ہیں اس کے پیچھے تلاوت بھی چل رہی ہوتی ہے تو آپ تلاوت قرآن پاک اور احادیث جو وہاں پر اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے مدینہ منورہ کے فوٹیجز کے پیچھے اس کو گھر پہ جاری اور ساری رکھا کریں اس سے گھر میں برکت بھی ہوتی ہے اور بچوں کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے یا قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے اور اگر وہ سنتے رہیں گے تو ان میں بھی شوق ہوگا تلاوت کا شوق ہوگا نادخانی کا شوق ہوگا درود و سلام کا شوق ہوگا پھر یہ جب شوق بڑھتا ہے تو پھر دل چاہتا ہے کہ درس کی طرف جائیں اور درس سے آگے پھر شوق ہوتا ہے کہ میں مقرر بنوں پھر مدرس بنوں تو یہ جب آپ ایک ایسا گھر کا ماحول بنا دیں گے کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلے تو پھر آپ کے گھر میں حیاء اور پرداداری بھی ہوگی اور جو جدید دور کے تقاظ ہیں بچیوں بچیاں اس پر بھی پورا اتریں گے اگر آپ ایک طرف کر دیں گے تو دنیا یا دنیا داری جو ہے وہ بہت بری چیز ہے شیطان کا حملہ بہت تیز ہوتا ہے بہت رفتاری سے ہوتا ہے وہ پھر جب شکنجے میں لے لیتا ہے تو دین سے دور کر دیتا ہے تو میری تمام بڑوں سے والدین سے گزارش ہے کہ گھر کے ماحول کو ایسا بنائیں کہ اس میں دین داری کا رنگ نمائی نظر آئے چلتے ہیں بریک کی جانے واپس لوٹیں گے ہمارے ساتھ آج دو ایکسٹرا سناخہ ہیں جو ہمارے اس بزن میں آئیں گے کلام پیش کریں گے اور ان سے کلام بھی سنیں گے ساتھ ساتھ آؤ بات کریں پھر ہمارے ساتھ ایک مہمان ٹیلی فون لائن پر ہوں گے آگے چل کر احتیاط لازم ہے اور اس طرح سے ہمارے سلسلہ چلے گا آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے فقفے کے بارے خوش آمدے آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان نیوز ون سے براہ راست اور گفتگو میں نے کی تھی فن ناتخانی کے حوالے سے اور ترغیب یہی ہے کہ اپنے گھروں میں بچوں اور بچیوں کو ناتخانی کی قرارت کی اور گفتگو یعنی تقریر کی جو ہے وہ پریکٹس کرواتے رہنا چاہیے اس سے گھر کا ماہول بہتر رہتا ہے اور بچوں کو دینداری کی طرف راقب کرنے مدد ملے گی تو میرے ساتھ کمسن سنہ خان ہے قاسم حسن ان سے ایک کلام بھی سنتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ آؤ بات کریں اور باقی سیکمیں سے راتیں یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کے بس ایسی عزت آپ نے پائی کے بس کی شبِ عزرا خدا نے وہ پذیر آئی کے بس یا محمد ایک پل میں مصطفی کو ارش پر بلوا لیا ایک پل میں مصطفی کو اپنے گھر بلوا لیا اپنے بندے کی خدا کو ایسی آدائی کے بس یا محمد گنت گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں مصطفی کو مصطفی کے خیزمی پر اتنے شہدائی کے بس یا محمد میں نے جلتی دھوپوں میں جب چھڑ دی نہ تیرا سوال میں نے جلتی دھوپوں میں جب چھڑ دی نہ تیرا سوال رحمتوں کی ہر طرف ہے سی گھٹا چھائی کے بس یا محمد اور دیکھ ابھی عیوط ہے دامن نبی کا تھاملے دیکھ خوش شامدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نیوز ون سے براہ راست برکت رمضان نشریات کے ساتھ اور بیکنگ نیوز کی وجہ سے دورانی زر طویل ہو گیا تو وقفے سے پھر ہم گفتو کر رہے تھے فن ناتخانی کے حوالے سے اور سیگمنٹ ہمارا ہونا تھا آو بات کریں انشاءاللہ اولاد کی تربیت اور دور حاضر کے موضوع پر کل گفتو کریں گے کچھ بات ہم کر لیتے ہیں اسی حوالے سے کہ گھر کے ماحول میں اگر ہم درود و سلام کے نظرانے اور فن ناتخانی کو اگر ہم درس کو شامل کر لیں تو جس بہراروی کا شکار اس وقت یا معاشرتی برائیوں کا شکار اس وقت ہم یا ہمارے گھر یا ہمارے گھر والے ہیں اس سے ہم نجات پاسکتے ہیں ایک بہت ہی اہم نکتہ اس میں یہ ہے کہ کہ وہ اس سلسلے میں کیا اپنے نظریہ رکھتے ہیں اپنی فکر رکھتے ہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بظاہر بات تو سارے بڑے یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر ماں خود اور والد صاحب خود گھر میں فلمیں دیکھ رہے ہوں یا بھارتی چینلز کے ٹرامیں دیکھ رہے ہوں تو جو بات کہیں جا رہی ہے بچے اس کا اثر نہیں لیتے اور اب ٹیلی ویزن سے چونکہ بات نکل کر انٹرنیٹ پہ آگئی ہے گھر میں آتے پانچ افراد ہیں تو سب کے پاس موبائل فون ہے یا آئی پیڈ ہیں یا ٹیب ہیں تو اس کے ذریعے بھی وہ خود ہی انٹرنیٹ کے کنیکشنز کے ذریعے ان چینلز تک ان کی رسائی ہو جاتی ہے بچوں تک جو شاید ہم ٹی وی بند کر دیں تو ان کی رسائی نہ ہو لیکن چونکہ اب ڈائریک ڈائلنگ ہو گئی ہے اور یہ ساری غلطیاں ہماری اپنی ہیں ہم خود پہلے لڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اگر اس کے بچے کے پاس اس طرح کا موبائل ہے تو میرے بچے کے پاس بھی ہونا چاہیے اور جب ہم وہ موبائل دلا دیتے ہیں پھر ہم سر پکڑ کے روتے ہیں کہ سارا دن موبائل میں بیٹھا رہتا ہے تو دلایا تو ہم نے نہ بچے کے پاس پیسے تھے نہ اس کے پاس استطاعات تھی کہ وہ جا کر مارکٹ سے خود خریدے تو دلوایا بھی ہم نے خرچ بھی ہم نے کیا اب جب اس نے اس کا استعمال اس طرح کا شروع کر دیا تو ہم شگایت کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے ٹی وی چینلز کو دیکھ رہا ہے اس طرح کے ویڈیوز کو دیکھ رہا ہے تو ایک پلان ہے اثر میں گھر کے ماحول کو ٹھیک کر رکھنا ایک پلان ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں اس طرح کے ڈرامے چل رہے ہوں اس طرح کی سٹوریز پر مبنی فلمیں چل رہی ہوں جس میں خواتین آپس میں لڑ رہی ہوں مرد آپس میں لڑ رہے ہوں تو وہ اس کا اثر گھر والے بھی لیتے ہیں بچے بھی لیتے ہیں چرچرہ پند گالم گلوچ اور شک کرنا ایک دوسرے پر اور یہ ساری چیزیں جو فلموں اور ڈراموں کے کلچر سے سیکھی جاتی ہیں وہ ہمارے گھر کے کلچر میں بھی شامل ہو جاتی ہیں میں یہاں پہ یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں بعض اوقات وہ کچھ ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے جو ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے ایک وقت ہوتا تھا جب سے پی ٹی وی ہوا کرتا تھا تو اس کا ڈراما لکھنے والے جو ہے وہ اس بات پر غور کرتے تھے کہ میں وہ کچھ لکھوں جو کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے پوڈیسر اور ڈاریکٹر یہ چاہتا تھا میں وہ کچھ دکھاؤں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے لیکن اس وقت جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا اسے ہم دکھا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ دکھائے جا رہا ہے ایسا گھر یا گھر کا ماحول ہو جائے ایسا معاشرہ یا معاشرے کا ماحول ہو جائے تو ایمپوس کر رہے ہیں ہم ایسا کلچر جو کلچر ہمارے ہاں نہیں ہے ایک وقت تھا کہ پتنگ بازی اس کو کلچر کہا جاتا تھا جو کہ کبھی ہمارا کلچر نہیں رہا اور پھر جب اس پر پابندی لگی تو ایک طبقہ اٹھ گیا کہ پابندی کیوں لگی پھر میڈیا کو استعمال کیا گیا اور پھر ڈراموں میں پتنگ بازی دکھائی گئی فلموں میں پتنگ بازی دکھائی گئی پھر پتنگ پہ گانے ریکارڈ کروائے گئے نغوے بنایا گئے اور پھر پتنگ کو مارکٹنگ کرنے کے لئے پتنگ میلے سجائے گئے لیکن جب دور جس کے گلے پہ پھرتی ہے اور وہ مرتا ہے اس کا بچہ تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا خطرناک ہے لوگوں کو پھر ایچوکیٹ کیا گیا اور بہت مشکل سے سمجھایا گیا کہ پتنگ بازی ہمارا کلچر کا حصہ نہیں ہے یہ جان لیوہ ایک کھیل ہے اور میں چونکہ لاہور میں بھی رہا ہوں تو میں نے وہاں یہ دیکھا ہے کہ جب پتنگ بازی کے میلے وغیرہ ہوتے ہیں تو پتنگ بازی کے ساتھ ساتھ دیگر خرافات اس میں شامل ہو گئے یعنی اس سے پتنگ بازی نہیں ہوتی تھے پھر ناچ گانا بھی ہوتا تھا پھر باربیکی بھی ہوتا تھا پھر معاشر تی برائیاں بھی ہوتی تھیں پھر ڈول دھماکیں بھی ہوتے تھے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ماہ رمضان و مبارک کو ہی اپنی پیکٹس کا ذریعہ بنا لیں کہ رمضان میں ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے تو پھر وہ سارا سال ویسا ہی رہے گا اگر ہم اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک نہیں رکھیں گے تو اس کا اثر ہماری شخصیت پر پڑے گا جب ایک بہترین ماحول والے گھر کے افراد گھر سے باہر نکل کے معاشرے میں دیگر افراد سے بات کرتے ہیں تو ان کے بات کرنے کا انداز دوسرا ہوتا ہے ان کا معاملہ فہمی کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے اور اگر گھر کے بگڑے ہوئے ماحول سے کوئی شخص گھر سے باہر نکلے گا تو اس کے اخلاق و کردار یہ بتا دیں گے کس کے گھر کا ماحول کیسا ہے کوئی آپ کے گھر میں آئے اسے پتہ چل جانا چاہیے کہ میں کس کے گھر میں آیا آپ کے گھر کی خوشبو کو دیکھ کر اس کی صفائے کو دیکھ کر اس گھر میں آنے والی آوازوں کو دیکھ کر استقبال کے طریقے اور واپس گاری تک چھوڑنے کے طریقے اور اس کلچر اور ثقافت اور عدب و آداب سے پتہ چل جائے کہ گھر کا ماحول کیسا ہے چلتے ہیں بریک کی جانایی واپس لوٹیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے حکیم شاہ نظیر سیگمنٹوں کا احتیاط لازم ہے آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے فقفے کے بارے خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نیوز ون سے براہ راست افطار کے بابا کتلام ہاتھ موسنشیات کے ساتھ جس کا نام ہے برکت رمضان اور اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کے جانے جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں حکیم شاہ نظیر اور ہم ان سے پوچھتے ہیں سہت کو کس طرح سے بہتر رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ بیماری کے آنے سے پہلے یا بیماریوں کے آنے سے پہلے کیا کیا احتیاط کریں کہ بیماریاں ہمارے دروازے پر دستہ نہ دیں اور اسی احتیاط کے لیے ہی ہم نے اس سیگمنٹ کا نام رکھا ہے جس کا نام ہے احتیاط لازم ہے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور اور دکھانے کے اور یہ قہوت تو ہے لیکن دراصل دانت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں دانت ہوں گے تو پھر ساری اللہ کی نعمتیں کھا سکیں گے چبا سکیں گے اور دانتوں کے ذریعے پیس کر چبا کر جو رس نکلتا ہے وہ زبان چوستا ہے اس ٹیسٹ کو لیتا ہے اور یہی جو ہے وہ ہمارے گلے کے ذریعے اترتا ہے راحت ہوتی ہے یہ ایک فطرت ہے اور انسان کی اور اسی کو قدرت کہتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں جو ہیں ان کا مزہ جو ہے وہ موک کے ذریعے ہی چکھا جا سکتا ہے دانت بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں اور میں نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ پاکستان میں تو کوئی نگری اور سرٹیفیکٹ کا کی چیکنگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے اس لئے جگہ جگہ ہر کوئی دندان ساز بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپنے اوپر چینی بھی لکھا ہوا ہے ایٹیلین بھی لکھا ہوا ہے اسپینش بھی لکھا ہوا ہے لیکن اندر جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ موٹر سیکل کا میکینک بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو سلا دیتا ہے لٹا دیتا ہے اور وہ مختلف قسم کے اوزاروں سے جائے وہ آپ کی نوک پلک دانتوں کے ٹھیک کا نشو کر دیتا ہے اور ان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دانت جیسے تھے اس سے بھی زیادہ بری کنڈیشن میں ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر اس طرح کے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں آج اب دانت صاف کرا لو ایک ان کے بعد برش ہوتا ہے سی چون کیا وہ چلتا رہتا ہے رب کرتے کرتے وہ دانت صاف کرتے ہیں آپ کچھ دے باب ہوتے ہیں دانت چبکیل ہو گیا اصل بیماری آپ بھول جاتے ہیں ایکچولی دانت ایک پورا فن پوری سائنس ہے پانچ سال لگتے ہیں اس کے ڈاکٹر بننے میں تین سال لگتے ہیں اس کے سرجن بننے میں اور یہ اتنا کمپلیکیٹڈ پورا سبجیکٹ ہے کہ آپ دیکھ رہے کہ ہاتھ کا آپریشن دل کا آپریشن دماغ کا آپریشن یہ سارے آپریشن ہی مشکل ہیں لیکن دانت کا آپریشن ہے جس میں آپ کا پورا مو کھلا رہتا ہے اس لیے اس طرف اللہ کسی کو نہ لے جائے کہ اس کی کوئی ایسی بیماریوں کے سرزریز کرانی پڑے مو کھلے اس کا جبرے سے تعلق ہے سائٹ تعلو سائٹ کی جگہیں ان سے تعلو سے تعلق ہے یہ بہت ایک کمپلیکیٹڈ ایڈیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بچائے رہے کہ اس لیے اس جگہ کی احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے موجود ہے ہمارے ساتھ حکیم شاہ نظیر السلام علیکم وآلیکم السلام میں نے ساری باتیں صحیح کرتے ہیں بلکل صحیح کا آپ نے 100% بلکل ظاہری باتیں چار سے پانچ سال لگتے ہیں اس کا ڈپلومہ کرنے میں کورس کرنے میں پھر اس کے بعد اس کا ایکسپیرینس لینے کے لئے الگ ایک ٹیم دینا ہوتا ہے ہاؤس جوپ میں دینا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ وقت لگتا ہوتا ہے اس طرح نہیں ہے کہ دوسرے دنے کوئی سرجن بن جائے ماں کے پیٹ سے کوئی نہیں بن کر آتا ہے ایمپریس مارکٹ پر بنے ہوئے آپ بھی دیکھ کے جائیے لوگوں کے پاس ایمپریس مارکٹ پر بنے ہوئے بہت زیادہ بنے ہوئے اور وہ اپنے جنا مارکٹ پر جنا مارکٹ پر مختلف علاقوں میں ہر علاقہ ہی ہے غلط بات ہے جنہوں نے ایسے جالی دوا خانے کھولیں ان سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں بخش تو یار اس قوم کو بہت ہو گیا ہے بہت ہو گیا نہ کرو بھائی کسی کی کیوں کسی کے موں سے چہرے سے دانتوں سے جبروں سے پورے پورے جبرے پھٹتے ہیں دیکھیں بہت زیادہ مسئلہ ہے دانتوں کا اگر تھوڑا سا بھی انفیکشن آپ کا کچھ بڑھ گیا تو پورا چہرہ خراب ہو جاتا ہے اور پورا مو سوچ جاتا ہے آپ کا جس میں بہت زیادہ احتیاط کریں برحال ہر مرض میں احتیاط کریں لیکن جس دینٹس کے پاس بھی آپ جائیں آپ دیکھیں پہلے تسلی کر لیں کہ یہ ایتھنٹک ہے کہ نہیں ہے جانے سے پہلے بھی تو سوچیں ایتھ کا موقع ہے دیکھو کیسے ایک تنکی پہ پانچ بچے بٹھا کے چھے دنوں سے گھوم رہے ہیں آپ دو جوتے لینے ہر دکان پہ جا رہے ہو ہزار روپے کے جوتے کے لیے پورا جبڑا کسی کے حوالے کر دیتے ہو بغیر چیک کیے وہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دانتوں کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے اور کیا کیا احتیاط لازم ہے جی حکیم صاحب شبیر پہ دیکھیں دانتوں میں اکثر لوگوں کے کیڑا لگ جاتا ہے جس کو کیویٹی کہتے ہیں اس میں اکثر درد رہنے لگ جاتا ہے بعض لوگوں کے مسوڑوں میں سوجن ہو جاتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ گرم تھنڈا لگنے لگ جاتا ہے اور موں سے سمیل بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور سانس لینے بھی بھی پرابلم ہوتی ہے اگر کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو بہت مہنگے منجن لینے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے گنتی کی چار پانچ چیزیں جو کچھ چیزیں آپ کے گھر پہ موجود ہیں ایک دو چیزیں آپ پنسار سے لینے جا کے اس میں آپ نے جو سب سے پہلی چیز لینی ہے وہ ہے یہ لاہوری نمک یہ ہر گھر پہ موجود ہوتی ہے یہ لاہوری نمک ہے یہ ثابت ہے اور یہ اس کا پاودر ہے یہ ایک وال وزن لینے آپ نے بیس بیس گرام لے لیں آپ بیس بیس گرام بھی لیں گے تو تقریبا تقریبا آپ کا مہینہ چاہیے یہ ثابت کا ہے یہ ثابت ہے دکھائیے ذرا یہ میں نے دکھائیے ایسا لینا ہے دیکھیں یہ ثابت ہے لاہوری نمک اور یہ اس کا پاودر ہم نے ڈالا یہ پاودر بھی نظر آ رہا ہوگا جو کہ ہم نے ایڈ کر دیا اس میں بہت خوب دوسری چیز ہے یہ مازو پھل دور سے کرونا لگ رہا ہے ذرا بلکل قریب کرو اس کو قریب کرو دیکھو کون سا پھل ہے یہ مازو پھل یہ مازو پھل کرونا پھل ہے دیکھو پکڑ لیا بھئی بھئی کرونا ساری قوم دیکھ لیا کرونا پکڑ لیا اور کرونا لانے والے کوئی پکڑ لیا ہے شکل بھی دیکھ لیا آپ نے آج دیکھا مازو پھل کچھ دار ہوتی ہے یہ تھوڑی سی اور گول ہوتی ہے لیکن اصل میں یہ تو مزہ ہے لیکن آپ جب بھی لینا دیکھیں اس کی میں ایک خاصیت آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس میں سراخ ہوتا ہے ہاں جی سراخ اس میں ہے نہیں ہے نہیں یہ سراخ ہے یہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے جس میں سراخ ہو وہ نہیں لینا آپ نے یہ ایسے لینا ہے بالکل دیکھیں جس میں سراخ نہ ہو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا جو سراخ والا ہوگا اس جنی بوٹی کو تب کوئی نہیں بھولے گا جیان میں نے یاد درا دی کیا نام ہے اس کا مازو پھل 20 گرام یہ ہے اکر کرا اور یہ اس کا پاورڈر ہے اس کا وزن بھی 20 گرام لینے یہ ہے سمندری جھاگ یہ ثابت ہے اور یہ اس کا پاورڈر ہے اور یہ لاسٹ چیز ہے لونگ ہر گھر پہ موجود ہوتی ہے دیکھ لیے اور یہ اس کا بھی پاورڈر ہے 20 گرام آپ نے لینا ہے ان سب کو ملا لیجیے آپ کا منجن تیار ہو گیا اور یہ آپ دانتوں پہ 5 منٹ کے لیے یا 2 منٹ کے لیے لگا کے چھوڑ دیں پھر اس کے بعد آپ منجن کر کے صاف کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیا آپ کے دانت کافیت تک صاف ہو چکے ہوں گے دوسری چیز یہ ہے کہ دانتوں کے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کے دانت ٹوٹ رہے ہوتے ہیں چورا چورا کر کے نکل رہے ہوتے ہیں یہ اس میں بھی کام کرے گی لیکن اپنا کیلشیم آپ چیک کر لیجیے گا اگر کیلشیم کم ہو تو وہ آپ کھانے کی دواب لے لیجیے گا کسی بھی اچھے ڈاکٹر سے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ دانت میں اچانک رات پر اڑ جاتے ہیں تو درد اڑ جاتا ہے اور کوئی دواب موجود نہیں ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو ایسے صورت میں آپ کے گھر میں نمک اور پانی موجود ہوتا ہے آپ تھوڑے سے پانی کے اندر نمک ڈال کے کلی کر لیں آپ کے درد میں آرام آتا ہے اگر وائز یہ ایک چیز بنا لیں آپ اپنے گھر میں یہ امرت دھارہ کا نقصہ کہلاتا ہے اس میں ٹوٹلی تین چیزیں ہوتی ہیں اور جس طریقے سے آپ باہم بغیرہ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں ایک خوشبو اٹھتی آتی تو یہ اسی طائب کا بنے گا یہ ہے ستے پودینہ یہ بلکل کرسٹل کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کو ہوا لگتی ہے تو یہ پگلنا شروع ہو جاتا ہے اس کا وزن آپ نے لینا ہے دس گرام یعنی ایک طولہ یہ پورا ہی بنا لے آپ نے لینا ہے دس گرام یعنی ٹین گرام یہ ہے ستے اجوائن ستے اجوائن اس کو تھائی مول بھی کہتے ہیں اسے اجوائن کا پھول بھی کہا جاتا ہے اس کا وزن بھی آپ نے لینا ہے دس گرام بام جیسے خوشبو آ رہی ہے یہ بام جیسے خوشبو آ رہی ہے یہ وکس کا کام کرتی ہے وکس بھی ایسے ہی بنتا ہے ہاں ہاں ایسے ہی بنتا ہے ہم ہی بنا دیں گے لائف دکان سب کی بند ہو جائے یہ ہے ستے کافور کینفر بھی کہتے ہیں ستے کافور یہ ان کو اس لیے پلاسٹک میں رکھنا پڑتا ہے کہ یہ پگل جاتا ہے پگل جاتا ہے یہ آستے آستے بلکل پانی کی طرح لکویڈ ہو جائے گا اگر آپ کے دانت میں درد ہو رہا ہو تو آپ کوٹنز لگا کے دانت پر رکھ لیں اگر آپ کو سر درد ہو رہا ہو تو تھوڑا سا ماتھے پر لگا لیں آپ کے سر درد میں آرام آ جائے گا اگر پنڈلیوں میں ٹانگوں میں کمر میں گھٹنے میں کہیں پہ بھی درد ہو رہا ہو آپ اس پہ مساج کریں گے اس کی اور کپڑا لپیٹ دیں گے دس بارہ منٹ کے اندر درد میں آرام آ جاتا ہے اس سے اور اگر آپ کی ناکھ بند ہو رہی ہو گلے میں بلغم گیر رہا ہو سر درد سر بھاری ہو رہا ہو تو آپ اس کو پانی میں ڈال کے اس کی سٹیم لیں گے تو آپ کی ناکھ کھل جائے گی اس سے یہاں ایک منٹ کے اندر آپ کی ناکھ کھل جائے گی کیونکہ اس کا آپ کے انہیلر وغیرہ بھی کافی لوگ بناتے ہیں اس کے لیکن یہ میں نے آپ کو جینین حالت میں آپ کو بنا کر دکھا دیا اس میں اس میں ٹوٹلی تین چیزیں ہیں ستے کافور ستے پودینہ اور ستے اجوائیں یہ تینوں ملالیں یہ امرید دھرہ بن جاتا ہے اگر آپ کے دانتوں میں گرم تھنڈا بہت زیادہ لگ رہا ہے مسورے سوج رہے ہیں پائریہ کی پرابلم ہو رہی ہے پانی آ رہا ہے اور مو سے سمیل بھی محسوس ہو رہی ہے تو آپ اس کے دس کطرے ایک کپ پانی میں ڈال کے دن میں دو بار کڑلی کریں آپ کے گرم تھنڈے ہونے کی شکایت بھی ختم ہو جائے گی مو کی سمیل بھی ختم ہو جائے گی اور یہ سوجن بھی آستے آستے ختم ہونا شروع ہو جائے گی چار پانچ دن یوز کر کے چھوڑ دیں بلکل انشاءاللہ اچھا کمال یہ ہے کہ یہ داتوں کے لیے بھی ہے اور سر میں درد ہو رہا تو بھی ہے یہ بلکل یہ بند نزلے کے لیے رہتا ہے پنڈیوں میں پنڈیوں میں تین چار اور پانچ چیزیں یہاں ایسا یہ بلکل ایسا یہ اچھا پہلی ہے یہ لاہوری نمک یہ لاہوری نمک ہے دوسرا ہے یہ مازو پھل مازو پھل اکر کرا اکر کرا سمندری جھاگ سمندری جھاگ اور لونگ لونگ ٹھیک ہے ان سب کو برابر برابر لیں برابر برابر لیں مکس کر کے باریک پوڈر بنانے یہ منجن بن گیا یہ منجن بن گیا آپ کے دان ساتھ چلا جاتا ہے تو بی پی ہائی ہونے کے چانس ہوتے ہیں ایک دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ بات کرتے کرتے اٹک جاتے ہیں جیسے ایک مووی کرن در شاروخ خوان اٹک جاتا میں جانا ہوں آپ نے اس کا نام کیلئے اچھا تو جس طریقے سے یہ ایک بوٹی آتی ہے اکر کرا اکر کرا آپ اس کو باریک پوڈر بنالیں اور اس کی ایک ڈال کے دانے کے برابر یعنی ماچس کی تیلی پر جو مسالہ ہوتا ہے اتنا شہد میں ملا کے ایک ٹیم روزانہ چاٹیں اور یہ کم سے کم مہینہ پینتالیس دن کریں آپ کے یہ اٹکنے کی شکایت ختم ہو جائے گی تو آپ نے شارک خان کو نہیں بتایا ہے نہیں اس ٹیم پر میں نہیں تھا نا اس کے پاس اس ٹیم پر میں نے نہیں بتایا اگر میں آپ کو بھی بھیج دوسرے پاس نہیں میں نہیں جاؤں گا میں نہیں جاؤں گا آپ کو جانا پڑے گا نہیں میں یہاں بہت اچھا ہوں چلا اچھا یہ بتائیں کہ ہر عمر کے بچے بوڑے یہ بچے تقریباً سات سال سے لے کے سات آٹھ سال سے لے کے یہ تقریباً چالیس پینتالیس سال تک کے لوگ جو لوگ بھی اٹکتے ہیں بات کرتے ہوئے یہ ان کے لئے بہت بہترین چیزیں لیکن اس کی مقدار سے تجاویز نہ کریں جو میں دال کے دانے کے برابر یعنی ماچس کی تیلی کے برابر مسالے کے برابر بتا رہا ہوں آپ اتنا لینا ہی ہے ایک چمچ شہد کے اندر ایک چھٹکی یعنی ایک دال کے دانے کے برابر ملا کر آپ دن میں ایک بار روزانہ اس کو ایسے چاٹتے ہیں یہ کھا لیں اور اسے روزانہ کریں کم سے کم پنتالیس دن تک آپ دیکھئے گا خود کہیں گے کہ اب یہ اٹکتا نہیں روانی سے بولنے لگ گیا بات کرتے ہوئے کیونکہ جو لوگ اٹکتے ہیں ان کی زبان بھی بھاری ہو جاتی ہے بزنی ہو جاتی ہے یہ اس کے لئے بھی بہت اچھا اگر خدا نہ خواستہ تو زیادہ لے لے تو کیا ہوگا نہیں یہ تھوڑی سی گرم ہوتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کیونکہ بپی شوٹ ہو جاتا ہے زیادہ آواز اٹکے گی زیادہ ہی بولے گا پھر شاروخ خانے پر دروازہ کھول کے آ جائے گا اگر آپ نے زیادہ اچھا پھر کیا بولے گا چلے یہ بتائیں اگر زیادہ کے دیدی تو آپ نے نہیں پہلے تو وہ کھرن بولتا تھا مجھے لے گا جو لوگ مستقل مسواق استعمال کرتے ہیں ان کے دانت بھی بہت دہر سے جا کے گرتے ہیں جلدی نہیں گریں گے تو اگر آپ مسواق کا استعمال کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کسی منجن کسی ٹوٹ پیسٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن پھر مسلسل کریں یہ مسلسل کرنا ہوگا آپ نے اور اچھی مسواق لیں آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیاد کے لوگ یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی عمریں ستر ستر سال ہیں لیکن ان کے دانت سلامت ہیں اچھا میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگ جائے وہ کچھے پکے آدھے کچھے آدھے پکے بکرے بھی کھا لیتے ہیں اور وہ گاؤں میں جو نا وہ گنہ جو ہوتا ہے ڈائریکٹ چوس لیتے ہیں بلکل بلکل تو ان کے دانت کس کے لوہے کے بنے ہوتے ہیں پیتل کے تانبے کے سٹیل کے یا یہ منجن ہو گئے دیکھیں شبیل بھائی احتیاط افسوس سے بہتر ہوتا ہے وہ اپنا خیال رکھتے ہیں اپنے جو غزائیں ان کے پاس خالص ہوتی ہیں جو کہ گاؤں دیاد کے لوگ سے ملتے ہیں تو ان کو ٹینشن اتنی نہیں ہوتی ملا ملا نہیں ملا تو سو گئے ٹھیک ہے نا یہاں والے تو ہر چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں نہیں بھاگ رہے ہوتے تو حسد کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اتنی حسد ہو رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ جلی بھوڑی ہو جاتے ہیں تو دوسری چیز یہ کہ جب یہ استعمال کریں گے انشاءاللہ دانت بھی اچھے ہو جائیں گے اور دانتوں کی تکالیف بھی دور ہو جائیں گی جیسے گرم تھنڈا یہ چیزیں لگتی ہوں اور ایک چیز اور ہوتی ہے جس طریقے سے میں نے کہا تھا جو رگوں میں گچھے بن جاتے ہیں پاؤں میں جس سے ویری گونز وینز کہتے ہیں اکثر لوگ نیلے نیلے رگیں ہو رہی ہوتی ہیں پاؤں کے گچھے بن رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ایک بھوٹی آتی ہے سنبل کے نام سے یہ ہزارہ میں بہت پائی جاتی ہے وہاں پہ تو بکلیاں بھی نہیں کھاتی ہیں اور کراچی میں اسے بیچا جاتا ہے اور وہ آپ ایک دس روپے گی لے لیں اسے باریک پاڈر بنا لیں وہ دس روپے گی بھی آپ لیں گے تو کم سے کم آپ کا بیس پچیس دن چل جاتی ہے آدھی چمچ صبح ناشتے سے پہلے آدھی چمچ رات کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ اکیس دن تک پھر ایک ہفتے کا گیب دے دیں پھر ایک کس دن تک استعمال کریں یہ جو ٹانگوں میں رگوں کا کچھا بن جاتا ہے یہ انشاءاللہ تلاستے دور جگہ رکھیں کھل جائیں گی اور آپ کے پاؤں میں کھچاؤ اور جلن جو ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی اب دیکھیں جس علاقے میں یہ پائی جاتی ہے وہاں کے لوگ وہ اسے بکریاں کو کھلاتے ہیں بکریاں بھی نہیں کھاتی ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کتنی بڑی جڑی بوٹی ہیں بہت بڑی جڑی بوٹی ہیں یہ قدر نہیں کرتے ہیں سنبل کا جو درست ہے وہ انٹی کینسر بھی ہے کنسر کی دوائیں اس سے بنتی ہیں اس پر ایک خل لگتا ہے جس کو زرشک شری کہتے ہیں وہ ہپیٹیٹسی کی دعوی بہت بہترین بنتی ہے اس سے اس کے علاوہ یرکان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے وہ زرشک شری کے نام سے آتا ہے آجائیں دیکھائیں یہ پگل گیا ہے اسٹرکیر صاحب کہہ رہے تھے نا دیکھیں ڈالا تھا ثابت اور اس کو کچھ بھی ہم نے ملایا نہیں ہم نے یہ جسٹ لائک بام بن گیا ہے اور یہ میں گھر لے جاؤں گا یہ ائر ٹائٹ بوتل میں بھر کے رکھ لیں آپ اور انشاءاللہ تعالی آپ کے بھی کام آئے گی گھر پہ کسی کو بھی اللہ نہ کرے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ کام آئے گا اور میں خود بتاؤں گا آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا حکیم شاہ نظیر صاحب کا ٹیلیفون نمبر آپ کی سکرین پر ہے بات کیجئے گفتو کیجئے لیکن جب بھی کال کریں کلم اور کاغذ ساتھ رکھئے کیونکہ بڑی تکلیف ہوتی ہے پھر دوسری کال آ جاتی ہے وہ بھی کلم کاغذ والی نہیں ہوتی پھر تیسری آ جاتی ہے وہ بھی اسے تو کلم اور کاغذ ساتھ رکھئے تاکہ نسخہ آپ لکھ سکیں مشکل جڑی بوٹیاں ہیں نام جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھے گا محبت کے ساتھ آتے ہیں خلوص کے ساتھ آتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے مشکلاتے ہوئے آتے ہیں مشکلاتے ہوئے ہم انہیں بھیجتے ہیں شاروخ خان کے لئے پیغام ہے بچ کے رہے نہ ہوئے آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقت کے بعد چام دید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں برکتِ رمضان کی روح پر ورمشریات افتار کے باوقت لمحات میں نیوز ون سے برہا ہے راست اب چلتے ہوں اس سیگمنٹ کی جانے جس میں ہمارے ساتھ خلقِ خدا کی خدمت کرنے والی ایک انجیو ایک ویلپر اورگیزیشن ان کے رفقہ ان کے رپریزنٹیوز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لئے اور اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کے لئے جو خلقِ خدا کی خدمت کر رہے ہیں اس کا اسٹرکچر کیا ہے اور اس کو کام یا اس کام کو کرنے میں ان کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں میں آپ ہم سب مل کر ان کا کس طرح سے ساتھ دے سکتے ہیں ہاتھ بتا سکتے ہیں سیگمنٹ کا نام ہے ایک نیکی تو نیکیوں کا سفر تے کرنے والے رفقہ سے بھائیوں سے ساتھیوں سے ہم ملتے ہیں اس ایک نیکی سیگمنٹ میں اور آج ہیں دوویٹیس سیونٹی ایٹ یہ دوو میٹیکل کولیس سے فارغ تحصیل ہونے والے ایسے ڈاکٹرز جو تقریباً نائنٹین سیونٹی ایٹ یا اس کے اطراف میں یا اس کے آوائل میں جو ہے وہ پاس ہو کے نکلے تھے اس بیچ کے ڈاکٹرز نے یہ ایک اورگنیزیشن قائم کی ہے اور بہت ہی خوبصورت کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہتین جزائے خیل عطا فرمائے ان کے کام میں خلوص عطا فرمائے اور یہ مہمانیں قرشی جامع شیریہ کی موجود ہیں میں نے ساتھ ڈاکٹر شفیق اور ریمان صاحب السلام علیکم بہت شکریہ آپ تشریف لائے تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ کس طرح سے اس اورگنیزیشن کو رن کر رہے ہیں لیکن پہلے دیکھتے ہیں ان کا ویڈیو پیکج تاکہ ہم اور آپ جان سکیں کہ دراصل اسٹرکچر کیا ہے اور یہ کام کیسے کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے دیکھتے ہیں سیونٹی ایٹھ ماشاءاللہ بہت زبدست کام کر رہے ہیں آپریشن تھیٹر کمپلیکس ہے ان کا سیول ہسپٹل کراچی میں اور ساتھ ساتھ آج کل جو ہے وہ کوویڈ ٹینٹین کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اور زیابتیس یعنی ڈیابیٹک کے پیشنٹس کے لیے بھی فوڈ کیا رہے ہیں انہوں نے بنایا ہے بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے لیے کرشی جامعہ شریح نے گفت بھی بھیجائے جب آپ اس کو ساتھ لے جائیں گے اور گھر پہ بیٹھ کر آپ کرشی جامعہ شریح نوش کریں گے تو آپ کو یاد دلاتی رہے گی کہ آپ میرے پرگام میں آتی اچھا بتائیں یہ خیال کیسے ہے رف صاحب کہ ایسی ایک ایسی ایک اگنیزیشن ہو آپ ہی اسی بیچ کے سارے ڈاکٹرز ہوں اور یہ کچھ ایسا کام کریں جو باقیوں سے ہٹ کروں میں پروفیسر ڈاکٹرز ہوں میں ہم سرجن ہوں میں وہاں میں آپریٹ کرتا تھا جب ہم گورنمنٹ کو پورا کرنی کر سکتی تو ہر مریض اس کا آپریشن ہونا ہے اس کے لیے ایک لنبی سی لیس چھوٹی تھی اس کو دے دیتا ہے کہ آپ لے کے آئے وہ آپریشن تھری میں جیسے ہی بہت پریشانی ہوتی جب کسی کا آپریشن ہوگا ہے اور جب آپ کا مریض اندر اور بھار آپ ایک پرچی بھیجیں یہ سوان لیاو یہ سوان لیاو اور مریض کے گھرالے بھاگے چلے چلے جا رہے وہ بہت دردناک سی دور اور جو ورکنگ فیسلیٹیز تھی بہت خراب تھی بلکل جو ریلیٹیز تھی گراؤن ریلیٹیز تھی اتنی خراب تھی کہ دیکھ کے شرم آتی اور میں انگلینڈ سے ٹرین ہو کے یہاں آیا تھا نیا نیا تو مجھے تو بڑی تکریف ہوتی تھی کہ یہ کس حال میں کام ہوتا ہے آپ پرٹیکلر کس فیل کے سرزن تھے میں جنرل اور لیپرسکوپک سرزن تھے اچھا اس میں کون کون سے آپ کر لیتے تھے میں کینسر سے کولوریکٹل سرزن زیادہ تھا میں کولورن کی کینسرز کا آپریشن اغیرہ اور سارے جنرل سرزن کے اور کال بیڈر اور باگر سرزن اور جو حالت زیادہ آپ نے دیکھی وہ کون سے آپریشن تھیٹرز کی دیکھی کسی سے دیکھتے سرزن ہسکر کا جو جو جنرلی سسٹم تو ادھر جو دیکھا تو پھر ہم دیکھا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہمیں ایک پاپو آپریشن تھےٹر ہونا چاہیے جب ہمارے کلاس کا ریونین ہو رہا تھا تو ہم نے کہا کہ why not pay back to our armamenter اور ہم نے یہ کونسپ بنایا اور کونسپ بنا کے اب یہ دو دار سات سے چل رہا ہے تقریباً سوہ لاکھ آپریشن ہر سال ہوتے ہیں اچھا ماشا میں ویڈیس فیسیلیٹیز ہیں چودہ آپریشن تھےٹرز ہیں واحد پاکستان میں روبارک سرجی جہاں ہو رہی ہے وہ ہمارا ہے اس میں کیا ہوتا ہے روبارٹ ہے روبارٹ اپریٹ کرتا ہے آپ یہاں سے ڈسٹنٹ اپریڈنگ بھی ہو سکتے ہیں نیو یوک سے بیٹھ کے آپ یہاں اپریٹ کر سکتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے نیو یوک پہ اپریٹ کر سکتے ہیں اس میں یہ فیسیلیٹیز ہیں جو روبارٹ کے ذریعے کرتے ہیں تو روبارٹ اندر ڈالتا ہے آپ کنسول میں بیٹھتے ہیں کنسول میں بیٹھ کے اپریٹ کرتے ہیں اور وہ پیشن کے اندر روبارٹ اپریٹ کرنا ہوتا ہے تو روبارٹک سرجی بھی ہے اچھے یہ بتائیں کہ اس کو بنانے کے لیے جب آپ نے یہ خیال کیا کہ ایسی ایک چیز ہونی چاہیے تو ظہری بات ہے بغیر پیسوں کے تو کام نہیں ہوتا تو سب سے پہلے کنوں نے سپورٹ کیا سب سے پہلے کن لوگوں نے سپورٹ کیا کہ بھئی آپ کا میں خیال ہے ہم تلات سالوں سے ہم جبا ہوئے دو لاکھر پر ہمارے جبا ہو گئے بس اور اتنا بڑا پروجیکٹ کروڑا کا پروجیکٹ تھا تو کچھ مارے دوست بھی ہمارے ساتھ چھوڑ گئے کہ بھی پاگل ہو گیا ہے بہت لبا معاملہ ہے تو بس ہم لگے رہے تو پہلا جو اچھا بڑا چیک ملا ایک ملین کا تو وہ میں گیا انہ نے بنایا اور انہ نے کہا کس نام سے میں رسید کرنے ہوں انہ نے کہا ون مسلم اب وہ پہلا تھا وہاں سے کام شروع ہوا پھر تو جیسے کام ہوا خود بخود لوگ خون کرتے تھے عادت ہے اوپیسے دیتے تھے پھر ون سے سٹارڈڈ ویڈن لوگ دائیں ماشاءاللہ اچھا اب یہ بتائیں کہ ایک تو آپ کا آپ کا آپریشن تھیٹر کمپلیکس ہے اس میں کتنے آپریشنز ہو سکتے ہیں بیلڈنگ ہے کیا ہے جانا بتائیں اس کے بارت چوہدہ آپریشن تھیٹر ہیں جسیل ہسپل میں مریض آتے ہیں آپریشن کے لیے ان کو آپریشن کرنے کی جگہ چاہی دیتے ہیں تو ہوں آپریشن تھیٹر پروائیڈ کرتے ہیں سرجان آتا ہے وہ آپریشن کرتا ہے جو چیز رکوائیڈ سب کچھ وہاں پروائیڈ کرتے ہیں سٹیٹ آف آرٹ فرس کلاس فیسلٹی کی ہر چیز بنی گئے اس میں سرنگرز بلیویڈ وہاں کی دیکھے دوپر گلتا ہے کہ سرنگر میں کیا کام ہو رہا ہے اور تو مختلف شعبات کے ہوتے ہیں کینسل کی سرجری ہوتی ہے اینٹی کا ہے جنرل سرجری ہے ریبارک سرجری ہے پلاسٹک سرجری ہے اچھا اورسپیڈک سرجری ہے نی ریپلیشمنٹ ہوتی ہیں سارے ہر قسم کے آپریشن وہاں ہو رہے ہیں اور ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں سرجن ڈاکٹرز ہوتے ہیں سب کچھ ہے اور یہ ٹوئنٹی فور آز ہے ڈے ٹائم میں ڈے ٹائم سرجری ہم کر رہے ہیں امرجنسی کا سویل ہسپل میں الگ دپارٹمنٹ ہے وہ امرجنسی سے اچھا فرض کریں کہ آدھی رات کو مجھے کسی پرابلم کی ویاسے یا دن میں چلیں دل کے آپریشن کی ضرورت پڑ جائے تو آپ سے رابطہ بھی کرو اور میں چاہوں بھی کہ آپ کے آپریشن تھیٹر میں آپ لوگ کی آپریٹ کریں اور میں پیمنٹ بھی کروں تے سامم کی نے اچھا ہم پیمنٹ کسی سے نہیں لیتے سب لیکن کوئی دینا چاہتے جو دینا چاہتے وہ ڈونیشن ہیں دیکھیں کم ان گف ڈونیشن بات ویڈونٹ چارج انی بوڈی از اپنسپل تو ہم کسی سے لیں کسی سے نہ لیں تو پھر ہمارا سسٹم نہیں بڑکا تو ہم نے ایک حصول بنایا کہ جو ڈونیشن دینا چاہتا ہے جیتا مرزیہ دے لیں اس کے حساب کوئی کسٹ ہی نہیں ہے آپ جو ڈونیشن کنا چاہتے ہیں ملتا وہ آپ سے پوچھے کہ آپ کے خیال سے کہ یہ میں باہر کرواتا تو چار لاکھ خرچ ہوتا تو یہ لیں پانچ لاکھ رو جو بھی آپ دے دیں مہتے ہیں اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ یہ ڈیابیٹک کیر فوڈ کیر یہ کیا ہے یہ ہم نے تو آپریشن تھے کمیلیکس بنایا تھا پچھلے سال کی بات ہے میں وہاں گزراتا ہے وہاں ایک ڈیابیٹک کوئی پیشنٹ نظر آیا جو کہ بڑے میاں سے لاتھی لیے چل گئے تھے وہ پہلے ڈیابیٹیز کی اس پہ گئے ڈاکٹر کے پاس اس نے کہا آپ ڈیوالا کے پاس جاؤ ہڈیوالا نے کہا جنرل سالجی کے پاس جاؤ وہ جو بن کے یہاں گھوم رہا تھا تو میں کہا اس کو کوئی نہیں اس کو ہم لے رہتے ہیں تو ہم نے اس کا ڈیابیٹک فوٹ کیر سینٹر بنایا اب ایک روف کے اندر اس کی شگر کا کنٹرول بھی ہوگا سارے اس کے ٹیسٹ بھی ہوں گے اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہوگا اور ڈیابیٹیز میں ہوتا ہے کیونکہ پین نہیں ہوتا ان کو پتہ نہیں چلتا انفیکشن اندر پہلتا ہے اور جب ٹائم گزار جاتا ہے تو ٹرانگ کٹنے کی لابتا ہے ایک ٹرانگ کٹتی تو پورا خاندان اس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے تو کیوں نہ ہم اس کو ارلی سٹیج میں رکھ رہا اس کو ٹرانگ کٹنے سے بچائیں تو ہم نے یہ ڈیابیٹک سینٹر کھول ہے ابھی چند ماہاں ہوئے ہیں شروع ہو رہے ہیں ابھی پچاس ساٹھ پیشن گوز کی ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اور اس کا کام ہو رہا ہے آپ پیشن ٹھیک ہو رہے ہیں اور یہ فوٹ کیر کا پھر تیابندہ فوٹ پاؤں کا پاؤں فوٹ کیر پاؤں میں زخم ہوتا ہے اس میں پاؤں میں زخم ہوتا ہے اور اگر یہ زخم کہیں اور ہوتا ہے اس کو بھی ٹریٹ کرتا ہے مگر شگر والوں مریضوں کے لئے شگر والے پیشنٹ میں ہوتا ہے کہ ان کے پاؤں میں سنسیشن نہیں ہوتی کوئی چیز چوبی کچھ ہوا ادھر انفیکشن آگیا اب اس کو درد نہیں ہوتا اس کو سنسیشن نہیں ہے درد نہیں ہے وہ انفیکشن پھیل رہا ہے جب وہ آتا ہے تو پھیل گیا ہوتا ہے اب اس کے پاؤں سے بدبو آ رہی ہے یہ آ رہا ہے کوئی اس کو دیکھنا بھی نہیں جاتا پیسہ ہے تو سب کو ہی دیکھیں گے مرمہ نہیں دیکھیں گے نیبیٹک فوٹ کیا بہا بہا کوئیڈ نینٹین کا بتائیں کوئیڈ نینٹین اب جب یہ موسم آیا کہ کوئیڈ آگیا موسم آیا تو ڈاکٹر فرکان کے ڈیت کا ہم نے سنا ہاں جب سنا تو ہم نے کہا یہ تو بہتی ہو ہے تو اس کو ہم نے آن پاس فیسیلیٹی ہے جگہ ہے ہم تیار ہیں تو ہم نے کہا ہم ایک آئیسیو بنائے اور تیریز بیڈ کا بھی بنا رہے ہیں اور ہمارے وینٹی لیٹر وغیرہ سب کرتے ہیں اور فورٹی نائن تکی کپیسٹی ہے فورٹی نائن اور اس کے اوپا نیچے بیلڈنگ کو اب تو کوویڈ سینٹر کے لیے ہم نے لے لیا ہے گا اس میں نیچے بھی ہوگا اوپر ہم بنا رہے ہیں اور اس میں تیٹ کریں گے اور ایک ایپ بنا رہے ہیں کہ کسی کو اگر زورت ہے وینٹی لیٹر کی زورت ہے تو اس کو ہر جگہ بھانگنی کی زورت نہیں جیسے ڈاکٹر فرکان کا ہوا کہ وہ جا رہے ہیں اور وہاں پر جا رہا وینٹ نہیں ملا وہ اس ریپ تے دیکھے جہاں ہے وہی سے ریجسٹر کر گیا اور ریجسٹر کر کے وہاں پہنچ جا ہے اس کو وہاں جا گا ملے گی وہاں وہاں بیٹھ ہو گیا وہ ایپ ایپ ہم ساتھ میں بنا رہے ہیں which should be سنٹرلائید سارے ہاسپلز کراچی کے جتنے سب کو اس کو انکلوڈ کے جائے گا اور اس کے حساب سون کو ٹھیک کر گیا اچھے یہ بتا ہے یہ پورا جا آپ کا سسٹم ہے جس میں دو تو بڑے اہم شعبیں ہیں باقی کوویڈ نائنٹین اور اس طرح کی آپ چیزیں بھی کرتے رہتے ہیں پورے سال میں آپ کے اخراجات کتنے ہو جاتے ہیں یعنی کتنے فرنٹس کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے ہم تقریبا میں ہمارا پانچ کورو کے قریب چانس سے پانچ کورو پہ ہمارا خرچہ آتا ہے کوویڈ سے پہلے کا اب کتنا آئے گا وہ دیکھتے ہیں کوویڈ کے حساب سے سوہ لاکھ آپریشنز اس میں ہو جاتے ہیں جو آمدلہ جس میں ہمارا روبارک سویڈی بھی ہے رس سے تو دیکھا جائے اگر بھار آپ روبارک سویڈی کرائیں ایک روبارک سویڈی تو لاکھوں میں ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا یہ ہسپیٹل والے ہمیں کتنا لوٹتے ہیں اگر آپ پانچ کروڑ روپے میں اتنے آپریشن آپ کر لیتے ہیں ہمیں تو وہ ایک آپریشن کے پچیس لاکھ روپے لے لیتے ہیں بس یہ ہے نا کہ اگر صحیح طریقے سے کام ہو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے ہمارے فرنس روپس کو سلام ہے وہ ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ہم بھی لیسٹک پروپیٹ کرتے ہیں اگر امانداری سے کام کیا جائے تو فرنس بہت ہوتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے محل کریں تو کیمرہ آپ کے سامنے کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں لوگوں سے تکیجئے بھی میں اپیل کروں گا کہ لائف اس پریشیز ویلکم بیک ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اب چلتے ہوں سیگمنٹ کے جانے جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ایک خاص موضوع ہوتا ہے اس موضوع پر گفتو کرتے ہیں وقت مختصر ہوتا ہے لیکن کوشش ہوتی ہے کہ سہر حاصل گفتو کر سکیں سیگمنٹ کا نام ہے بز میں علم و عقیدت عقیدت میں ایک علم گفتو کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مذران عقیدت پیش کیا جاتا ہے تو علماء کرام کے ساتھ سنا خانہ رسول بھی ہوتے ہیں انشاءاللہ کچھ دیر میں ہمارے ناک خان بھی تشریف لیں گے موجود ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم و مکرم بہت شفیق حضرت علامہ سید مظفر شاہ قادری صاحب السلام علیکم شاہد اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے درس تراوی کے مقرر بھی ہیں شاعر بھی ہیں حضرت علامہ نساء علیہ جاگر صاحب آپ کو بھی السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور تشریف لا چکے ہیں ہمارے احمد عزا قادری صاحب آئیے تشریف لائیے تو آج ہمارا موضوع ہے بسم علم و عقیدت میں فہم قرآن اور بہت ہی اہم موضوع ہے سنجیدہ موضوع ہے اور اس کی باریکیوں کو اگر ہم سمجھیں اس کی گہرائی میں جائیں تو ہم قرآن کے علوم کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں تو بغیر کسی گفتور کے میں یہ چاہوں گا کہ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ فہمیں قرآن کی اہمیت کیا ہے اس کے بعد ذرا آگے چلیں گے جی شاہ صاحب کیا اہمیت ہے فہمیں قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شخص صدری ورسلی ورحمت اللہ الرحمن الرحیم بن نسان یفقہ قولی فہمیں قرآن انتہائی ضروری اور اہم اور انتہائی دقیق موضوع ہے اور انتہائی مشکل موضوع بھی ہے تو لہذا اس کو آہستہ آہستہ کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین جلہ وعلا کی وہ بمثال کتاب ہے کہ جو تمام صحائف اور تمام کتب جو دگر انبیاء پر نازل ہوئے بعض کتابیں ایسی نازل ہوئی کہ جس میں صرف احکامات تھیں اور بعض کتابیں ایسی نازل ہوئی کہ جس میں صرف واض و نصیحت تھی اور واقعات قرآن کریم ان تمام مضامین کا مجموعہ ہے یعنی اس میں اقائد بھی ہے اس میں احکام بھی ہے اس میں اخلاق بھی ہے اس میں معاشرت بھی ڈسکس کی گئی قرآن کریم فرقان حمید ان تمام مضامین کی جامع ہونے کے ساتھ قرآن کریم کی اہمیت کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرما وَكُلَّ الشَّيْئِ اَحْسَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِين ہم نے ہر چیز کے بیان کو سمیٹ کر اس میں رکھ دیا اگر آپ تھوڑی سے توجہ کریں گے پولی دنیا کے اوپر تو دنیا دو حصوں میں تخصیم ہوتی ہے بعض اس کا حصہ خشکی پر ہے اور بعض اس کا اس کا تری پر ہے تو قرآن کہتا وَلَا رَتَبٍ وَلَا يَعْبِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين ہم نے نہ خشکی کی کوئی چیزوں کو چھوڑا ہے اور نہ تری کی کوئی چیزوں کو چھوڑا ہے اس سب کے بیان کو ہم نے اس کلام مجید کے اندر جمع کر دیا اور تبیان لکل شیع یہ ہر چیز کے بیان کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے فہم قرآن فہم جو ہے یہ علم سے بھی مقدم ہے اور یہ حکمت سے بھی مقدم ہے اس کو آسان انداز میں سمجھنے کے لئے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر اور قرآن کی معنی کو پہلے سمجھ لیں تو پھر فہم کو سمجھ دیں کیونکہ پہلے اس کو سمجھ لیا جائے تو پھر فہم سمجھ میں آیا جائے یہ پہلا استفہ پہلا تو اصل ہے فہم لیکن فہم کو سمجھنے کے لئے پہلے علم و حکمت اور تفسیر کو سمجھ لیا جائے دیکھئے کہ قرآن کریم فرقان حمی کی تفسیر کرنا یا تفسیر کا ہونا یہ اس کا لازمہ ہے ضروری ہے کیونکہ تفسیر کا معنی ہوتا ظاہر کرنا اور کشادہ کرنا تفسیر اس علم کو کہتے ہیں لوگوی معنی تو اس کا معنی ظاہر کرنا ہے کھول کے بیان کرنا گاٹھ اور گرہ کو کھول دینا اس کا استلاحی معنی یہ بنتا ہے کہ قرآن مجید ظاہراً اس کی مراد کیا ہے اور اس آیت کا نزول کیا ہے اس آیت کے مقاصد کیا ہے ان تمام چیزوں کو بیان کرنا یہ تفسیر کہلاتا ہے اب تفسیر میں کن کنجوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اب یہ ہم چلتے ہیں تفسیر کا ایک ساتھ معنی ذکر کیا جاتا ہے تعویل تفسیر اور تعویل تفسیر کہتے ہیں قرآن کریم فرقان حمید کے ظاہری معنی کو کھولا جائے صحیح اس کا معنی کیا بنے گا اس کا مفہوم کیا بنے گا اس کے احکام کی اہمیت کیا ہوگی اور تعویل کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کے ظاہر نہیں باطنی معنی کو مراد لینا اور وہ معنی کو مراد لینا کہ جو اس آیت کا تقاضہ ہو رہا ہو مثلا اس کی مثال حضرت امیر شریف جو جانی الرحمن بڑی اچھی دی فرما دیکھیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم مردے سے زندے کو نکالتے ہیں اور زندے سے مردے کو نکالتے ہیں تو اس کی تفسیر بنی کہ انڈے سے مرگی آگئی تو یہ ظاہری تفسیر اس کی ہوگئی لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ ہم جہل سے علم کو نکالتے ہیں منتاز کرتے ہیں یہ اس کی تعویل ہے کیونکہ ظاہری اس لفظ کا معنی نہیں لیکن جو ظاہری لفظ اس کو واضح نہیں کر رہا لیکن اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے اور یہ بنتا ہے لیکن اس کا تعلق اس عبارت کے ساتھ اور اس مفہوم کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہ تفسیر جو اس کے ظاہری معنی کو واضح کرتی ہے اور وہ تعویل کہ اس کے معنوی معنی کے طرف جانا اور اس طرح جانا جس کی رعایت جس کی گنجائش وہ آیت دے رہی ہوں گی اب آئیے جب ہم تفسیر کرنے کے لئے چلتے ہیں تو امام جلال بن سیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے لئے جو کرنے جا رہا ہے اس کو پندرہ علوم پر مکمل دسترس ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ ترجمہ قرآن پڑھ کے محدث بن گئے مفسر بن گئے تدبر قرآن بن گئے اور شیخ بن گئے ایسا نہیں اس کو آگے ذکر کریں گے ہم یہ ہر ایک کا کام بھی نہیں ہے اب آپ دیکھیں قرآن کریم اتنی دقیق کتاب ہے اب میں اس کو کھولتا ہوں کس لئے دیکھئے کہ قرآن کریم کی پندرہ علوم کی ضرورت ہے جو اس کتاب کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے علم لغت ہے کیونکہ عربی زبان تو عربی زبان کیونکہ بعد بھی عربی میں کی گئی ہے تو جب یہ عربی زبان میں ہے تو لغت علم لغت کی ضرورت اس لئے ہے تاکہ لفظ کا وضعی معنی پتا چلے معنی وضعی پتا چلے کہ یہ معنی اس زبان میں کس معنی کے لئے رکھا ہے ایک پھر لغت سے بھی معنی نہیں کھولے گا لغت کے ساتھ آپ کو ضرورت اس کے ساتھ ساتھ پڑھتی ہے علم نح کی علم صرف کی علمِ صرف کی ضرورت اس لئے پڑھتی ہے تاکہ آپ کو پرننسیشن آئے تلفز آئے علمِ نح کی ضرورت اس لئے پڑھتی ہے تاکہ آپ کو حرکات اور اعراب پتا چلے اور حرکات اور اعراب آپ کو پتائیں گے کہ ترجمہ کیا ہو رہا ہے یہ فائل بنے گا یہ مفہول بنے گا اس میں کیا معنی بنے گا یہ علمِ نح کی حاجت اس میں مکمل عبور ہونا چاہیے ایک تیسرا اس کے ساتھ جو ضرورت پڑھتی ہے وہ علمِ بیان کی ہے علمِ بیان وہ ہے جو زبان کی نزاکت اور لچک میں اگر آپ کی مادری زبان سیکھ بھی لوں تو میں اس کو بول تو پاؤں گا لیکن وہ نزاکت میرے اندر نہیں آئے گی جب تک میں آپ کی خاندان یا آپ کی ماحول یا آپ کی برادری میں رہ کر مکمل رچ بس نہ جاؤں اس زبان میں کہ یہ کس مزاج میں کس روئیے میں کس وقت کس حالات میں یہ جملہ مارا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں علمِ بیان علمِ بیان سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے اور اس کے معنی کے اور ہم قریب گویا کے پہنچ جائیں اس کے ساتھ ایک اور علم کے ضرور پڑتی ہے وہ علمِ فقہ ہے علمِ فقہ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ آیت جو آئی ہے یہ مقید ہے یا یہ آیت جو آئی ہے مطلق ہے یہ مقید ہے یہ مشترک ہے یہ معول ہے یہ خاص ہے یہ عام ہے اس کے ذریعے یہ اصولِ فقہ کے ذریعے تاکہ اس معنی کے تحت ہم علم کے طرف چلتے ہیں ایک بات اس کو آگے ہم کھولیں گے تھوڑا سے تاکہ اس کا کیا معنی بنتا ہے پھر اس کے ساتھ علمِ حدیث کی ضرورت پڑتی ہے کہ سرکارِ دو عالم کی پوری زندگی اس کے سامنے ہوتی ہے کیونکہ قرآن ان پر اترائے نا تو یہ کون سا واقعہ ہو گیا تھا کیا ایسے حالات چل رہے تھے ان علوم کے ساتھ ساتھ کہ کیسی ایسی صورتحل بن گئی تھی کس نے کیا پوچھ لیا تھا اور حضور نے یہ بات کیوں کی تھی تو علمِ حدیث سے اس کا شانِ نزول پتا چلتا ہے اس کی تفسیر اور احوال پتا چلتا ہے پھر ایک اور علم کی میں تو صرف پنچتر پاک کی نزبت سے پانچ علم بیان کر رہا ہوں یہ تو بارہ علم کی جیسے پندرہ علم کی میں نے بات کی اس کو تفسیرنا ہم بیان کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ پانچ علم کے طرف سے ہم لوڈ کرا جاتے ہیں پانچوہ علم جو ہے علمِ کلام جس کی سب سے ادھا ضرور پر علمِ کلام ان پانچ علم کی علمِ کلام علمِ عقائد ہیں کہ اللہ رب العالمین جللہ وعلا کے لئے اب آپ تفسیر کرنے جا رہے ہیں ترجمہ کرنے جا رہے ہیں لیکن یہ لفظ جو قرآن کے اندر آیا ہے کہ اس کو اگر ہم معنی میں اتاریں گے تو کیا اللہ رب العالمین جللہ وعلا کے لئے جیسا عقیدہ رکھنا ہے یہ اس کی مواسلت کر پائے گا یہ علمِ عقائد کی ضرور یہ رسول اللہ کے لئے معنی ایک لفظ آ گیا ہے اب آیا کہ کیونکہ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ کبھی یہ بات حضور ہی سے کر رہا ہوتا ہے لیکن مخاطب حضور نہیں ہوتے بلکہ عمت مراد ہوتی ہے تو اس سے وہ عقیدہ جو علمِ عقیدہ ہے نا وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ چیز نبی کے لئے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے وہ فکس کرے گا مثلا دیکھئے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاہ فرمایا کہ وَقُرْ رَبِّ حَرْحُمَا کَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِیرَ آپ یہ کہیے کہ یا اللہ میرے باباپ پر رحم کر انہوں نے بچپنی مجھے پالا تھا تو اس وقت سرکار کے والد حیات تھے سرکار کی والدہ حیات تھی تو پھر یہ بات تو قول کہہ کہ حضور سے ہو رہی تو بات تو حضور سے ہو رہی ہے لیکن مراد امت ہے اسی طرح سور زمر میں کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ اگر آپ نے شرک کیا تو ہم آپ کے سارے عامال کو برباد کر دیں گے اب دیکھیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ یہ حاضر کا سغہ ہے مانا اگر حضور کی طرف گیا تو ایمان گیا لیکن آیت کے لفظ تو وہی بن رہا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ اگر آپ نے شرک کیا اگر تو نے شرک کیا تو یہ مخاطب حضور کو کیا گیا ہے یعنی بات حضور سے کی جاری ہے لیکن اصلا مخاطب وہ لوگ ہیں کہ جو انسان ہیں اور جو مومن ہیں جو امتی ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری جلا جو ہے وہ توحید کے ساتھ ہے نبی کیسے امدن شرک کر سکتا ہے وہ تو معصوم ہیں اس لئے کہ قرآن کریم نے دیگر اور جگہ پر اس قسمت کو بیان کیا ہے تو یہ فہم قرآن کے لئے ان علوم کے اوپر مکمل مہارت ہونا لازم ہے اس کے بعد تھوڑا سے گرہ ہم آجے چلیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے وہاں یہ رواد چل پڑا ہے یہ قرآن بہت آسان ہے کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کوئی بھی سمجھ سکتا ہے یہ فیشن جب سے شروع ہوا ہے جب تک قرآن عربی میں تھا تو میں چلنج سے کہتا ہوں یہ بات عرب کے دنیا میں کسی عالم کی ایک کتاب سے مجھے بتا دیں جس نے یہ دعویٰ کیا ہوگا قرآن احسان ہے کہ ہر ایرہ غیر انا تو خیرہ اٹھائے کتاب جس طرح کہ کوئی کتاب اٹھا کر سمجھا دیں یہ وہاں آئی جب سے ہے کہ جب یہ ترجمہ فارسی میں ہونے لگا اردو میں ہونے لگا انگریزی میں ہونے لگا تو اس نے کہا میری مادری زبان میں ہو گیا ہے تو لہذا میں کرنا شروع کر دیتا ہوں تو میں نے کہا کہ آئین پاکستان کا ترجمہ اردو میں ہو جائے تو آپ اردو کی عبارت تو پڑھ لیں گے یا سمجھ پائیں گے یا کیا باتیں ہو رہی ہیں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا اس کی ڈیٹیل کو سمجھ پائیں گے کوئی اگر قرآن کوئیس کوئشن کرے تو مو بن جی بالکل ہاں بالکل آپ نے صرف فرمایا تو لہذا ایک تو یہ فتنے کا دروازہ جب سے کھلا ہاں یہ ضرور ہے قرآن کی جس آیت سے میں اس کو فتنہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کلیتا ترجمہ کے اوپر بیز بن کر مکتب بنا لیے جاتا ہے اور پھر قرآن کی آیات رسول اللہ کی حدیث آثار صحابہ عائمہ مفسرین اور صرف کے جو اقوال ہے اس کو فراموش کر دیا جاتا ہے اور کہتا ہے جی میں نے قرآن سمجھ لیا اور یہ فتنہ ہے یہ کیا ہے فتنہ ابودعوشریف اگر آپ اٹھائیں گے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ بہیائی عام ہو جائیں گی فسق عام ہو جائے گا فجور عام ہو جائے گا اور یہ حضور کے الفاظ ہیں ابھی میرے پاس موبائل میں ابودعوشریف موجود ہیں میں بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ حضور نے یہ شاہ فرمایا کہ لوگ قرآن کو ہر چھوٹا بڑا اٹھائے گا اور کہے گا میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقت سے کوا ماشاءاللہ موسیقی ویلکم بیک بز میں علم و عقیدت میں موجود ہیں اور آج بہت اہم موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے شامل قرآن پر اور ساتھ ساتھ کلام بھی سننے ہیں تو احمد رضا قادری ہمارے ساتھ ہے لیکن شاہ صاحب گفتگو تھوڑی سی مکمل کرنے پھر کلام کی طرف گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ فہم قرآن کے لئے کن کن علوم کا ہونا ضروری ہے ہم نے پندرہ علوم کو ذکر کیا ہے یعنی بیان کیا ہے اور اس میں سے پانچ کی وضاحت آپ کے سامنے ہم نے کر دی ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ علوم کے بعد کوئی بندہ شبیر بھائی تفسید لکھنے کی طرف جا سکتا ہے اگر جانتا ہوں ان کو جانتا ہوں اور جو ان علوم کو نہیں جانتا تو وہ ترجمہ پر اختفاء نہیں کرے گا اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے ترجمہ کے ساتھ ان علوم کے طرح مراجیت کرے گا جن کو ان علوم پر عبور تھا اور انہوں نے پھر گویا کہ قرآن کی تفسیر کو لکھا ہے یا ان پانچ میں سے اس کو چند علوم پر دستر سے چند پر نہیں ہے پھر نہیں لکھ سکتا ہو دیکھیں یہ ایسا ہوتا ہے تفسیر کے لئے ان علوم کا ضروری اس کے بغیر وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں آپ انجینئر بن رہے ہیں آپ کہنے میں ایک ہی سبجیک پڑھوں گا تو سارے میں نے یہ سبجیک تو کام نہیں آتا یہ کام آئے گا ایسے وقت میں جب یہ کام نہیں آئے گا تو لہٰذا تمام علوم کے ساتھ وہ قرآن کو سمجھے گا جس کی میں نے مثال دی ہاں یہ ضروری ہے کہ پندرہ علوم کا شبیر بھائی وہ ماہر ہوں وہ بزرگ اور وہ کام کریں لیکن وہ قرآن کی تفسیر کو ایک الگ رنگ میں لکھیں مثلا انہوں نے یہ تائے کر لیا میں قرآن کو تاریخ کے تناظر میں حل کروں گا تو انہوں نے ایک ٹوپک قرآن کی تفسیر کے لے لیا لیکن کرنے کے لئے یہ پندرہ علوم کی صلاحیت ان میں تھی لیکن قرآن کو اب صرف وہ بیان کرنے جا رہے ہیں تاریخی پرپسن کہ تاریخی واقعات پر قرآن انہوں نے لکھا اب یہ جتنی بھی قرآن کی آیات ہیں یا قرآن مجید ہیں ان کو انہوں نے قصص میں لکھ دیا کہ بھائی یہ اچھا اسی طرح جغرافی اعتبار سے قرآن کی تفسیر ہوئی ہے تاریخی اعتبار سے ہوئی ہے زمانی جاہلیت کے احوال کے حوالے سے ہوئی ہے سائنسی اعتبار سے ہوئی ہے تو یہ تو ہوئی ہے بیان علم کے کسی ایک گوشے کو لے لیا گیا کچھ علماء ایسے جنہوں نے قرآن کو قرآن ہی سے حل کیا ہے یا یہ التزام کیا ہے کہ ہم قرآن کو صرف حدیثوں سے حل کریں گے جساں اللہ میں نے جریب تبری نے کیا یا ایسے ہیں کہ جناب وہ قرآن کو حل کریں گے قرآن و سنت کے ساتھ لیکن علم فلسفہ کو بیچ ملائیں گے علم منطق کو بیچ ملائیں گے اس لئے کہ لوگ اس زمانے میں علم فلسفہ اور منطق پر بڑا کے ذریعے قرآن پر حملہ کرتے ہیں تو امام راضی علیہ رحمت نے اس طریقے سے گوئے کہ تفسیر لکھی حضرت امام جلادین سوتی رحمت اللہ علیہ نے جو تفسیر در و منصور لکھی ان کا یہ احتمام تھا کہ میں سارے صحابہ بھی لاؤں گا تو گویا کہ بیان قرآن کے لئے کسی ایک سبجیک کو لینا اور ہے لیکن جو بیان کرنے جا رہا ہے اس کو ان تمام علوم پر عبور ہونا اور ہے اس لئے کہ اگر وہ تاریخ سے تاریخ کا بھی ایک شعبہ لے کر قرآن کو بیان کر رہا ہے تو کوئی ایسا لفظ وہ نہ لکھ دے جو عقیدے کی خلاف جا رہا ہو جو رسول اللہ کی سنت کی خلاف جا رہا ہے اس لئے وہ تاریخ میں قرآن کو حل کر رہا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے سامنے سارے علم مستحضر ہو کہیں اس کی تحریر کسی قرآن ہی کہ کسی مضمون کے خلاف نہ چلی جائے اب یہ کہ لوگوں نے تدبر قرآن کے نام سے کتاب تو تفسیر کی لکھ دی لیکن شفاعت کو بھی شرک لکھ دیا تو فلاں کو بھی شرک لکھ دیا تو فلاں وہ اسی سے ثابت تھا تو پتا چلا کہ مولانا صاحب آپ کی عمر بڑی ہو گئی تھی آپ قرآن کے ترجمے سے تو درس دے رہے تھے لیکن آپ میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ آپ قرآن کی تفسیر لکھ سکتے ہیں آپ درس دے سکتے تھے کسی تفسیر سے لیکن جب آپ نے خود کلم اٹھا کے اپنے مو سے لکھنا شروع کر دیا کہ میں ماہر علم ہو گیا ہوں تو یہ جگہ جگہ ٹھوکرے کھائی آپ نے کہ تاریخ کو حل کرتے کرتے آپ نے علمِ عقائد کو ٹھےس پہنچا دی علمِ حدیث کو ٹھےس پہنچا دی علمِ لغت کو ٹھےس پہنچا دی تو لہٰذا اس جو آپ نے بات کی تھا اس پر میں نے بات کی اب اس کو اختتام کے طرف لاتے ہوئی درمیان میں جو آپ نے سوال کیا تھا تو بات ادھر چلے گئی میں جس تسلسل کو ذکر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھئے کہ قرآنِ قریم کا علم صرف عربی میں ہونے میں کافی نہیں قرآن زبانِ عربی میں ہے ایک شخص وہ ہے جو سرے سے عربی زبان جانتا نہیں اس کے لئے تو قرآن کے معنی اور مفائم کو بیان کے قریب جانا اشد حرام ہے جو فرمان ہے حدیث میں من قال فِي القرآنِ بِرَعَيْهِ فَلْيَتَبَوْو مَقَدْهُ مِنَ النَّارِ حضور نے فرمایا علیہ السلام جس نے قرآن میں اپنی رائے کو شامل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اگر رائے اس نے ٹھیک بھی دے دی پھر بھی گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے یہ اس کے لئے جس کو سرے سے زبان ہی نہیں آتی اور بس میں سفر کر رہا ہی نہیں قرآن مجید میں تو یوں آیا جی قرآن مجید میں تو یوں آیا جی یعنی تین علوم ایسے ہیں جس پر بڑا ظلم کیا جاتا ہے جس میں سے ایک دین کا علوم ہے اس کو اپنے کپڑے اور لباس پہننے کی وہ تمیز نہیں ہوگی نہیں جی دین میں تو ارسان نہیں ہے قرآن مجید میں یوں نہیں آیا تو یہ وہ لوگ جنہیں سرے سے علم کا درک نہیں ہیں قرآن جیسی عزت والی کتاب پر اگر یہ بات کریں گے اور کلام کریں گے آج ظاہر سی بات ہے کہ آئین پاکستان پر اگر کوئی جملہ بلے تو اس پر افیار نہیں کٹے گی کہ اس نے ایک مقدس چیز کو چھیڑا ہے تو اب جو قرآن کے متعلق ازاد رائے بیان کر رہا ہوگا تو شریعت متحرہ نے اس کے بارے میں بیان کی کہ وہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی باتیں ہیں اور اللہ کے اسرار ہیں اور اللہ کی تو بڑوں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم کا مستحق ہوا لیکن جناب بول دیا چلے کام آدمی نے رائے بھی صحیح نکل آئی تو فرما پھر بھی خطا کیا اور گناہ کبیرہ جب رائے صحیح آگئی تو پھر گناہ کیوں ہے فرما اس لیے کہ اب وہ عادت بنا لے گا کہ جناب اس مزلے میں میری رائے ٹھیک ہوگا اب وہ اس میں بھی ہاتھ بڑا کوشش کرے گا جس طرح ہو رائے آئے ہیں اگر ایک رائے ٹھیک دے دی تو وہ دوسرے میں بھی آئے گا تسرے میں بھی آئے گا چوتھے میں بھی آئے گا لیکن اب جو لوگ عربی جانتے ہیں جیسے اہلِ عرب اور قرآن اترا بھی عربی زبان میں ٹھیک ہے نا جیسا قرآنِ کریم نے اشاء فرمایا سورہ یوسف کی ابتدا ہے کہ ہم نے قرآنِ کریم کو عربی زبان میں اترا اہلِ عرب سے مخاطب کیا تو اہلِ عرب جو کمال کا حافظہ رکھتے تھے اپنی زبان کی صلاحیتوں کو سمجھنے کی تمیز رکھتے تھے الفاظ و معنی کو جاننے کی تمیز رکھتے تھے پھر بھی کئی مواقع ایسے ہیں کہ قرآن عربی میں ہونے کے باوجود ان کو سمجھ میں نہیں آیا مثلا آپ آئیے سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین شاہ فرماتا اللہ رب العالمین شاہ فرماتا کتنی سادہ بات ہو رہی ہے لیکن معنی اس کا اتنا مشکل ہے اور اتنا دقیق ہے کہ صحابہ اکرام خود احران ہو گئے اب یہ کہاں اللہ کیا فرمارا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کو ظلم کے ساتھ ملوث نہیں کیا گڑ مڑ نہیں کیا ملایا نہیں ایمان میں ظلم کو شامل نہیں کیا آمیزش نہیں کی مرج نہیں کیا وہ لوگ امن میں ہیں اب صحابہ غور کرنے لگی یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا ظلم کی ملاورت اس میں نہیں کی تو کہا ظلم تو ہم صبح شام ہو جاتا ہے انسان سے جھوٹ بول دیا ظلم ہے کسی کے دلازاری کر دی ظلم ہے اب ظلم کے یہ ایمانیں اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اس میں تو کہا گئے کہ ایمان کے ساتھ اگر ظلم کو ملا دیا تو پھر گیا بندہ ضروری ہے کہ ایمان کے ساتھ ظلم کو اٹھائے اب حضور کی بارگاہ میں پہنچے یا رسول اللہ یہ تو بڑا سخت حکم ہے سرکان نے فرما کیا سخت حکم ہے کہ لگے حضور یہ جو آیت کہہ رہی ہے جو ایمان لائے اور ایمان کو انہیں ظلم کے ساتھ نہیں ملایا وہ امن میں ہے تو یہ ظلم تو ہم کسی سے بھی ہو جاتا ہے کوئی جھوٹ بول دے غیبت کر دے یہ ظلم ہے سرکان فرما ہے یہ ظلم نہیں ہے بلکہ ظلم عظیم ہے اور وہ شرک ہے اب دیکھئے آپ سرکان نے دوسری جگہ سے اس کی تفصیل فرمائی اب وہ اہلِ آنب ہیں مانا بھی صحیح کر رہے ہیں سمجھیں بھی بھی کوئی صحیح ہے اس کی آخری مسائل بخاری سے کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ آگے کا اس ٹیپ ہم شروع کریں سرکار کے صحابی حضرت عدی بن حاتب وہ گاؤں دیہات کو بھی جانتے ہیں اصل زبان کو بھی وہ جانتے ہیں انہوں نے جب سور بقرہ کی آیا تو روزے سے متعلق پڑینا بخاری شریف کندر ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہو سہری اس وقت تک کرتے رہو جب تک سفید کالی ڈوری کے اوپر سفید ڈوری کا رنگ غالب نہ آ جائے خیتِ اسوط پر خیتِ عبیت غالب نہ آ جائے اب خیت عربی زبان میں دھاگے کو کہتے ہیں اسوط کالے کو کہتے ہیں خیت دھاگے کو کہتے ہیں عبیت سفید کو کہتے ہیں اب اللہ کہہ رہا ہے خیتِ عبیت پر خیتِ اسوط پر خیتِ عبیت جب تک غالب نہ آئے کالے دھاگے پر اس وقت تک میرے بندے کھاتے رہیں کھاتے رہیں روزہ شروع نہ کریں کھانے کیونکہ اجازت ہے جب تک کالی ڈور کے اوپر سفید ڈور غالب نہ آ جائے اس کا رنگ نہ چل جائے تو وہ انہوں نے اپنے اب دیکھیں انہوں نے اپنے گھر میں دو دھاگیے لیئے ایک کالا دھاگہ لیا ایک سفید ڈھاگہ ترجمہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے عربی بھی ہے بات بھی بالکل صحیح سمجھ رہا ہے مراد کو نہیں پوچھ رہا ہے فہم نہیں عربی جو فہم ہے قرآن کی طور پر جانا ہے مانا بالکل صحیح کیا تو صرف مانے سے فہم نہیں کھولے گا دیکھیں ترجمہ بالکل صحیح ہو رہا ہے خیتِ عبیت اور خیتِ عصب اب دونوں ایک کالا دھاگہ ایک مسئلہ ہوا قرآن کی آیت اہلِ عرب ہیں اہلِ زبان ہیں ایک انسٹیٹوٹ میں چار دن گرامر پڑھ کے آپ درسِ قرآن دینا شروع کرتے ہیں درسِ قرآن دیں لیکن جنہوں نے اس مسئلے کو حل کیا ان کی روشنی میں دیں ایسی اپنی طرف سے رائے کو نہیں دیا جا سکتا اب آپ دیکھیں سرکار نے فرمایا کہ کیا تمہیں تشویش لگی انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ رات بھر کھاتے رہو اور اس وقت تک تم سہری کرتے رہو جب تک کہ کالی دور کے اوپر سفید دور کا رنگ نہ آجائے سرکار نے فرمایا مسئلہ واضح ہے اب حضور کا فہم تھا فرمایا مسئلہ واضح ہے کہ لیکن حضور کیسا مسئلہ واضح ہے میں نے تو بستر کے اوپر دونوں دھاگے رکھے تھے اب وہ کالے دھاگے کو میں دیکھتا رہا وہ پورا دن کالا رہا سفید سفید ہی رہا سرکار بہت مسکرائے کہا کہ حضور تو رنگ تو غالب نہیں آیا سرکار اتنے مسکرائے کہ جس سے آپ کی ڈانے نظر آئی یعنی سرکار کا مسکرانہ جو تھا اس میں آواز نہیں ہوتی کبھی آپ تبسم فرماتے تھے جس سے ہونٹ ہلتے تھے اور دحق فرماتے تھے کہ جس میں سنایا نظر آتے تھے اس کو مبالغے کے طور پر نواجز کہہ دیا جاتا تھا لیکن سرکار نے کبھی مو کھول کے نہیں مسکرائے وہ نواجز کہنے کی وجہ بھی مجازن تھی تو سرکار اس پر بہت خوش ہوئے اور حضور علیہ السلام نے مسکرائے سرکار نے فرماتا کیا سمجھا تم نے کیا ہے حضور کالا دھاگہ سفید دھاگہ فرماتا یہ کالے دھاگے سے مراد رات ہے با 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 اور سفید دھاگے سے مراد فجر کا وہ وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے اب آپ دیکھیں ترجمہ بھی ٹھیک تھا ہیت بھی ٹھیک تھی لیکن مراد پر نہیں پہنچ سکے تو آپ اندادہ لگائیے کہ قرآن کے ترجمہ کے لئے کتنا دقیق اور یہ مشکل معاملہ ہے یہ ہر ایک کا مسئلہ نہیں کہ کتاب اٹھائے میں تو کہتا ہوں مادرت کے ساتھ اس مثال سے ہٹ کر حجام کے پاس بھی بندہ اس کے شاگرد کے سامنے نہیں بیٹھتا کہ نہیں میں اسی سے کٹواؤں گا اس لیے کہ میں اس کے سامنے بیٹھ جاؤں تو یہ پتانی میری صورت کے ساتھ کیا کرے گا تو ہم حجام کے نائب کے پاس نہیں بیٹھتے تو بلا کشوی میں ارز کرتا ہوں قرآن ہر ایک سے سمجھنے کے لئے نکل پڑتا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے محفظ موسیقی خوش حامدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نیوز ون سے براہ راست برکت رمضان پرانسمیشن کے ساتھ جو آپ اس تار کے بابرکت علم خات میں ملاحظہ کر رہے ہیں بزن علم و عقیدت ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں ہم موجود ہیں اور فہم قرآن پر گفتگو ہو رہی ہے اللہ مزفر شاہ صاحب نے خوبصورت انداز سے اس کا اپنیدائیہ پیش کیا احمد رضا قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے کلام سنتے ہیں اور موجود ہیں ہمارے ساتھ منطع ظالمین علماء مفتی عاصف صحیح صاحب آپ کو بھی خوش حامدید کہتے ہیں السلام علیکم بھی کہتے ہیں آپ کو پہلے کلام سنتے ہیں پھر مفتی صاحب سے بات کریں گے اجاگر صاحب سے بھی کریں گے اور شاہ صاحب تو ہے ہی ماشاءاللہ جی احمد صاحب سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَيَا حَبِي بَلَّا کوئی دنیا ایتا میں نہیں ہمتا تیرا ہو جو ہاتھ کمیس یہ نظار تیرا تیرا کہ اُٹھے دیکھ بکششے میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور بہت کچھ بشر ہونے ناتے تُجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیانی ہی خود تیرا کا جانے 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 تیرا تیرا ناتے کتنی ہر ہسر izo بنی کی میری ہمایتیں کتنی کیا بتاؤں تیری رحمتیں میں ہے وہ سے کتنی ایک میں کیا میری سیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سولا ہکو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سولا ہکو کافی کافی ہے اشارہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگ مانگ والا تیرا سن ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک بھی علم اس میں سے کم ہے تو کوشش کریں اس سے دور رہیں یا پھر علماء کی صحبت میں رہ کے اسے کمپلیٹ کریں کیوں کہ یہ وہ میدان نہیں ہے جہاں پہ آپ کوشش کریں گے رہرسل کریں گے ٹرائی کریں گے اور کوئی نہ کوئی کام ہو جائے گا ایسا نہیں ہے یہ وہ میدان ہے جس میں وہی اترے جو پرفیکٹلی اس پر دستر سکتا ہے ایسا ہی ہے شاہ صاحب جی بلکل اچھا اچھا شاہ صاحب ہمارے صاحب مفتی عاصف صعید ہیں ان کی بھی ایک فیلڈ ہیں اور ان کی جو فیلڈیں وہ عوراد و وضائف کی ہیں وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس میدان کے شہصوار نہیں ہوتے لیکن کودرے کی کوشش کرتے ہیں تو علماء صاحب ذرا بتائیں عاصف صعید صاحب کہ اگر کوئی چاہتا بھی ہے چلیں شوق تو ہے کوئی بری بات نہیں ہے اور وہ اس جگہ کو پانا چاہتا ہے اس وش میں اس خواہش میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے دیئے ہوئے عوراد و وضائف کے ذریعے خلقِ خدا کی خدمت ہو تو اسے کیا کرنا چاہئے اعوذ باللہ بسم العلی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ و صعبہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شبیر بھائی آپ کا بہت شکریہ اور جو ٹوپک ہے اس حوالے سے بھی شاہ صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ شاہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ میں سن رہا تھا اور کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جب تک انسان کو مہارت حاصل نہیں ہو اس کام کو کرنا ہی نہیں چاہیے مثلا آپ آسٹنگ کر رہے ہیں اتنی اچھی ترانس مشن لے کے چل رہے ہیں میں یہ سمجھوں کہ میں یہ کام کر لوں گا تو یقیناً جب تک میں اس کام کو سکھوں گا نہیں تو میں نہیں کر سکتا یہ تو ایک دنیاوی کام ہو گیا اب جو کام دین سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ دین سے جو کام تعلق رکھتا ہے وہ انسانوں کی سوچ نظریات اور اس کی فکر پہ جا کر اثر کرتا ہے چاہے فیل اور آدھو وظائف ذکر و اسکار کی ہو یا قرآن کا درس دینا ہو یا علم کی بات کرنا ہو تمام علوم و فنون کو سیکھنا ضروری ہے اور سیکھنے کے لیے تربیت ہونا ضروری ہے اور اس کا حکم قرآن مجید پرقان حمید نے ہمیں خود دیا ہے اگر ہم صورت فاتح کی ہی تفسیر پڑھنے تو صورت فاتح ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کو سرات مستقیم کیا ہے سرات مستقیم بزرگوں کا انبیاء کا صدقین کا شہدہ کا راستہ ہے اس راستے بھی جب بندہ چلتا ہے اس کے بعد کوئی علم حاصل کرتا ہے پھر جا کے وہ اس قابل ہوتا ہے وہ علم کا بیان بھی کرے درس بھی دے اور آدھو وظائف بھی بتائے ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیں شبیر بھائی اس لئے جنم لے رہی ہیں کہ جو لوگ یہ فیلڈ ہو یا کوئی بھی دین سے مبستہ فیلڈ ہو اس کو سیکھتے نہیں ہیں اور آ کر وہ استاد بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ خرابی ہوتی ہے اگر میں اپنی فیلڈ کی بات کروں میری جو روحانت ذکر و اذکار کی فیلڈ ہے اس نے معاشرے میں ایک تباہی کا دروازہ کھول دیا ہے اس کی وجہ یہ کہ ان ایڈوکیٹڈ لوگ نہ جن کو دنیا کا علم ہے نہ جن کو دین کا علم ہے نہ شریعت نہ طریقت نہ بزرگوں کی صحبت ایسے لوگ جب فیلڈ میں آتے ہیں تو وہ تباہی کا باعث بنتے نہ کہ لوگوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنتے کوئی بھی فیلڈوں خاص طور پر جو دینی معاملات ہیں مثلا قرآن کا درس دینا ہے دین پڑھنا پڑھانا ہے ذکر و اذکار بتانا ہے یہ ایک بقاعدہ پروپر فن ہے اس کو سیکھنا چاہیے استاد بھی ہونا چاہیے پھر استاد کی صحبت میں پریکٹیکل ہونا چاہیے پریکٹیکل ہونے کے بعد آپ کو میدان میں اتر کر میدان عمل میں آتا ہے اس میں یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بالکل صحیح فرمایا جس کا کام اسی کو سانجھے جو جس عہدے کا مطمئنی ہے چاہیے کہ وہ پہلے اس عہدے کا حق دار بھی بنیں اب کوئی بن گیا اور معاملہ ٹھیک جا رہے ہیں تو اسے کیسے پتا چلتا ہے اپریسیشن سے پتا چلتا ہے یا اس کے سینئرز بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ تم نے صحیح بیان کیا آپ کی فرمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ جو لوگ آئے ہیں آپ کیسے پکرتے ہیں کہ دیکھو یہ جالی ہے اس پیر کے پاس نہیں جانا یہ جو وضائف بتا رہا ہے یہ غلط بتا رہا ہے آپ کیسے معلوم کریں میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیمانہ ہم کو دیا کسی اور کی ہمیں ضرورتی نہیں ہے وہ ہے شریعت قرآن و حدیث کا راستہ اب کسی پیر کا جالی ہونا صحیح ہونا ہم کو جب بتا جلد آتا ہے وہ پیر کلانے کے یا پیر بننے کے قابل ہے اس کی بیعت بھی کی جائے گی اس سے ذکر و اذکار بھی لے جائیں گے اگر کوئی ایک شر بھی اس میں سے فوت ہو جاتی ہے تو وہ پیر بننے کے قابل نہیں تو سب سے پہلے تو ہم شریعت کا پیمانہ دیکھتے ہیں اور سب سے افضل حکم شریعت کے یہ کسی پیر کا کسی مولوی کا کسی عالم کا کسی قاری کا نہیں ہے جو حکم اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے جو علماء دین نے ہمیں قرآن و حدیث سے شریع مسائل دیئے وہ ہمارے لئے ضروری ہے سب سے پہلے تو ہم شریعت پر دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے شریعت کے دائرے میں آتا ہے انہیں اس کے عقائد کیسے معاملات کیسے علم کتنا رکھتا ہے اس کے بعد ایک بندے کی ذاتی شخصیت بھی ہوتی ہے پھر معاشرے کے کچھ تقاسے بھی بتاتے ہیں کہ اس شخص کا معاشرے میں کیا رول ہے اور آج کل تو میڈیا کا دور ہے آپ کو پتا ہے کسی بھی شخص کا صحیح اور غلط کا پتا لگانا اتنا مشکل کام نہیں ہے مگر اس جدت کے دور میں بھی لوگ گمراہیت کا شکار اس لئے ہوتے ہیں کہ علماء کی صحبت سے اور دین اسلام سے دور ہیں کیا بات ہے اجاگر صاحب فہم قرآن پر ذرا کچھ گفتگ ہو جائے ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں قرآن کا سب سے بڑا اجاز یہ ہے کہ اب یہ اس کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں آئی ہے کیونکہ یہ آخری رسول ہیں یہ آخری کتاب میرے سرکار آخری رسول ہیں اور قرآن مجید آخری کتاب ہیں اب قیامت علق کے جتے بھی مسائل ہیں وہ قرآن نے حل کر دیئے ہیں اور آپ دیکھیں کہ قرآنی پر اسلام اور آقام اسلام کا مدار ہے تو اب جب تک ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو نہ ہماری اصلاح ہو سکتی ہے نہ ہمارا گھر سمر سکتا ہے نہ ہمارا معاشرہ سمر سکتا ہے مجھے اور آپ کو چاہئے کہ جب تک ہم قرآن کے پاس نہیں آئیں گے کہ دامنے قرآن سے فیض حاصل نہیں کریں گے ہمیں کچھ نہیں مل سکتا آپ دیکھیں حدیثیں کچھ سیمیں اشاد ہوتا ہے فرمایا کہ قرآن کی تمام کتابوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت جو ہے تمام مخلوق پر ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ اس کی صفت ہے تو اس کی شان کسی ہونے چاہئی ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہئیے اچھا قرآن کی تفسیر اب لوگ کہتے ہیں میری رائے کے مطابقے ہیں میری عقل یہ ہے جیسا شاہ صاحب نے بڑا بڑے حسین انداز میں فرما دیا ہے تو ہماری رائے کی اوقات ہی کیا ہے قرآن کی تفسیر جب بعض آیتیں دوسری آیتوں کی تفسیر کر رہی ہیں حضور نے سب چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں صحابہ کے ہم نے بیان کر دی ہیں قرون اولہ کا جو دور ہے اس کو چھوڑ کر ہم تفسیر لے ہی نہیں سکتے کیونکہ قرآن انہیں سمجھا ہے اور انہیں نہیں سمجھایا ہے ہم اسی سے وابستہ رہیں گے اور دیسی بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر الحمدللہ ہر چیز کا بیان ہے کل سغیر و کبیر مستطر ہر چھوٹی بڑی چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے فہمیں قرآن کے لیے ہم قرآن مستقل پڑھیں مستقل پڑھیں میں دیکھا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کا قول ہے فرماتے ہیں سوالات کریں وہ جواب نہیں دے پاتی قرآن سے سوال کرتے ہیں قرآن ہر چیز کا جواب دیتا ہے قرآن تیرا نام کیا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنُ قَرِينَ اے قرآن تجھے کس نے نازل کیا تنزیل مرب العالمین تجھے کس کی بستاتر سے اتار گیا نَزَلَ بِهِرُ اُحْلَمِينَ تجھے کہاں اتار گیا تیرا بیان کیا ہے اور تیرا مقصد کیا ہے غز و غایت کیا ہے تیری زبان کیا ہے اِنَّا نَزَلْنَا قُرْآنًا عربین تیری حفات کا ذمہ کس نے لیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اے قرآن تجھے کب اتار گیا شہر و مدانا لذی انزل فیهن قرآن تیرے کن چیزوں کا بیان ہے کل سغیر و قبیر مستطر کہتے ہیں بھی ہمیں کوئی شب بتا دی جائے اِنَّا نَزَلْنَا فِي لَحِلَةِ الْقَدْرِ جو چاہیں سوال کریں برانجاب دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جس کا کام اس کو سانجھے بلکل صحیح ہے کیونکہ اب عید کا چاند دیکھنے کا وقت آگیا ہے اور اس میں روڑے وہ اٹکائے گا جس کا یہ کام ہی نہیں ہے وزیر سائنس اور ٹیکنولوجی جو آج تک نہ وینٹی لیٹر بنا سکے نہ ویکسین بنا سکے نہ سیارہ بنا سکے اور وہ کہیں گے مولویوں کو چاند نظر نہیں آتا بھائی سائنس اور ٹیکنولوجی کے وزارت کے اس کو بٹھایا جائے جس نے فیزکس میں بائیلوجی میں یا کیمسٹری میں یا سائنس کے کسی علم میں مہارت حاصل کی ہو جہلم میں جو کوئی نوکری حاصل نہیں کر سکتا اس کو آپ نے وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنولوجی بنا دیئے آپ سے ملاقبت ہوتی ہے مختصر زباب کی گواہ ہم دید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون سے برکت رمضان نشریات اب چلتے ہوں سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں شیف میراج اور وہ روزانہ ایک ریسیپی تیار کرتے ہیں بتاتے ہیں سکھاتے ہیں اور پھر افطار کے بابکت لمحات میں ہم اسے کھاتے ہیں سیگمنٹ کا نام ہے افطار مزے دار اسلام علیکم کیسے ہیں آپ علیکم سلام کیسے ہیں ٹھیک ہیں آپ الحمدللہ آج میں نے سنا ہے کہ آپ جام شیری کریمی فروٹ صلاح جی بنا رہے ہیں جام شیری کریمی فروٹ صلاح اور ساتھ ساتھ کریمی ڈیٹ شیک یعنی کھجور کا شیک میٹھا میٹھا کیوں ہے آج میٹھا میٹھا کیوں ہے بس آج بہت پھیکا کھا لیا تھا تو آج میں نے میٹھا گیا کوئی خوشی کا کام لگ رہا ہے اللہ آپ کو میشہ خوش آکھے بتائیے کیسے بنے گا اچھا فروٹ جو ہے ہم کٹ لیں گے اور یہ میں باسکٹ بنا رہا ہوں ابھی بنا ہوں گا اس کو میں بنانا شروع کر رہا ہوں اور پھر ہم اس میں جو ہے نا اس کو پیش بھی کریں گے کیسے کٹ رہا ہے آپ نے اس کو میں نے اس طریقے سے اور ایسے دو سلائچ میں کٹ دیا ہے اب اس کا یہ پورا اندر کا گودہ نکال لیں گے پھر اس کو ہم تھوڑا سا ڈیزائننگ کریں گے اور فروٹ کٹنے کے بعد اس میں ہم نے کریم ملانی ہے تھوڑی سی شگر ملانی ہے اور پھر جامع شیری اس میں اوپر سے ایڈ کر دینا ہے یہ ہم بنائیں گے اور ساتھ میں ڈیٹ کا شیک ہے اس میں بھی کریم ملائیں گے اور دودھ کے ساتھ وہ بھی بنائیں گے کیا بات ہے تو ہم اپنے کام کا آماز کریں آپ کو دکھاتے بھی دیں گے شاہ صاحب ذرا گفتگو کی طرف آتے ہیں اور قرآن فہمی پہ یا فہم ہے قرآن پہ بات ہو رہی تھی آپ نے ترجموں کا تذکرہ کیا تو اسی بات کو اس کے تسلسل میں ذرا گفتگو کریں تاکہ پھر ہم مزامین کی طرف بھی آئیں اور اس پر بھی بات کریں کہ قرآن پاک میں مختلف واقعہ طرف تعالیٰ نے بیان فرمائے انبیاء کرام کے اس کی کیا حکمتیں ہیں پہلے آپ اپنی بات کو ترجمہ کے تسلسل کو مقابل دیکھیں اب تک تو یہ بات ہو رہی تھی کہ فہم ہے قرآن کا حصول کب ہوگا تو فہم ہے قرآن کے لئے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم پہلے تفسیر کے معنی کو جانے اور اس کے شرائط کو جانے تعویل کے معنی کو جانے قرآن کی تفسیر اور تعویل لکھنے کے لئے تفسیر کو مرتب کرنے کے لئے کن علوم پندرہ کے قریب علوم کا ایک مفسر کو جاننا اور اس میں کمال و دسترس رکھنا یہ اس کے لئے لازم ہے یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ اپنی تفسیر کے لئے خاص موضوع کو تجویز کر لے کہ کوئی تاریخ کو تجویز کر لے کہ قرآن سے تو ہر علم کی نہریں نکل رہی ہیں تو وہ کس ایک علم کے لئے اپنی کتاب کو مخصوص کر لے یہ الگ مسئلہ ہے لیکن گویا کہ فہم کے لئے ان تمام چیزوں کا حاصل کر رہے ہیں پھر میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی گزارش کی ہے کہ فہم جو ہے یہ علم سے مقدم ہے فہم بعض کے علماء نے یہ ذکر کی کہ فہم جو ہے یہ علم سے بھی مقدم ہے اور یہ حکمت سے بھی مقدم ہے اور فہم قرآنی یہ اللہ رب العالمین جلہ وعلا کا ایک عطیہ اور ایک وحب ہے اس کی عطا ہے لیکن یہ علوم اس کے لئے اسباب بنتے ہیں حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ انشیر خدا سے متعلق تمام تفاصیر میں علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جب آپ قرآن کی کسی آیت کے نکات کو بیان کرتے تو لوگ کہتے تمہیں حضور نے کچھ الگ سے لکھ کر بھی دیا ہے کیا اللہ اللہ اور حضور نے آپ کو الگ سے کچھ سکھایا بھی ہے تو آپ کہتے ہیں قسم اس ذات کی جو دانے کو پھاڑ کر اس سے چیزوں کو پیدا کرتا ہے مجھے اسی قرآن سے فہم حاصل ہو جاتا ہے تو گویا کہ یہ نہ سمجھو کہ مجھے حضور علیہ السلام نے کوئی الگ سے لکھ کر دیا ہے یہی کتاب آپ کو دیئے یہی کتاب مجھے دیئے لیکن مجھ پر اللہ کا فضل یہ ہوا ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین اس کے فہم کے مجھے قریب کر دیتا ہے اچھا فہم کے قریب کرنا یہ تو وحب الہی ہے اور اختصاص اللہ رب العالمین اور پھر فہم جو ہے کسی مضمون کا یہ ایک جیسا نہیں مفتی صاحب قبلہ نے گفتگو فرمائی ماشاءاللہ بڑی زبردست علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی اخکر نے کچھ ذکر کیا ہر ایک کو انیلائز کرنے کا مزاج فہم بھی دیکھیں مثال کے طور پر قرآن مجید نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس ایک قضیہ آیا ایک واقعہ آیا دعوت علیہ السلام کے پاس قضیہ یہ آیا کہ ایک بندے کی بکریاں جو تھی وہ کسی کی کھیت میں داخل ہو گئی اور اس نے پورے کھیت کو تباہ کر دیا اب جو قضیہ آیا تو آپ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا دینا چاہا کہ یہ ساری بکری کیونکہ جو نقصان ہوا اتنے نقصان اس بکری کا بن رہا ہے تو یہ ساری بکریوں اٹھا کر اس کو دے دیں یہ بات حضرت علیہ السلام سن رہے تھے جو نوجوان تھے اس وقت تو انہوں نے ارس کی کہ ابا جی میں اس میں ایک اپنی ایک رائے دوں فرمایا دو کہ ایسا ہو کہ بکریاں جو ہے جس کا نقصان ہوا ہے اس کو آپ دے دیں اور جس کی بکریاں تھی اس کو یہ کہیں کہ جناب وہ اس کی کھیت کی تیاری کریں جب تک یہ کھیت تیار ہو جائے اس مرحلے تک نہ پہنچ جائے تو وہ اس بکری کا دودھ پی سکتا ہے اور اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے اور جب یہ اس مقام پر پہنچ جائے اور کشادگی ہو جائے تو یہ بکریاں پھر اس کی واپس ہو جائے گی تو حضرت دعوت علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور آپ نے آپ کی پیشانی کو چوما اور دعا عطا فرمائی تو یہ فہم ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے یہ فہم سلیمان کو دیا تھا اب آپ دیکھیں دو رائے سامنے آئے اور اس رائے کی ترجیح ہو گئے اچھا اس فہم کے قریب جانے کے یہ تو وحبی یعنی گوڈ گفٹیٹ آپ جس کو کہتے ہیں یہ ہے لیکن اس کی قریب جانے کے جو چیز ہے وہ تقوی ہے سب سے پہلی تقوی اب تقوی جو ہے یعنی تقوی بمانا پرہزگاری لیکن تقوی بدن کی صفت نہیں ہے اور نہ تقوی ظاہر ہے تقوی باطن کی صفت ہے اور دل کی صفت ہے اور یہ دل کے اندر ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین جلہ وعالی نے سورہ حج میں یہ بات بتا ہے جس کے آج مدرس قرآن کو جس کی سب سے زیادت ضرورت ہے اس لئے میں وہ آئے تقوی کے حوالے سے پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ جو اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اسی کے دل میں تقوی ہے اللہ کے نشانیاں اللہ نے خود فرمایا جو سمبل آف اللہ سمبل آف وے آف اللہ کہ جو اللہ کے راستے کے جو علامات اور نشانات ہیں وہ حضرات انبیاء اکرام ہیں وہ اولیاء السالحین ہیں وہ قرآن مجید ہیں وہ انبیاء کی ذات ہیں وہ مساجد ہیں تو یہ وہ ہیں کہ جن کی تعظیم ایسی ہے کہ جو بندے کے دل کے اندر تقوی پیدا کرتی اور وہ حضر علیہ السلام کی محبت جس طرح ہیں ذکر کیا گیا ابھی بات چل رہی ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے مفصلین لکھا ہے کہ اگر ان کی کتابوں کو لکھا جائے تو کئی جلدیں صرف ان کے فتاہوں سے بھر جائے اور میں نے بھی آپ کے خدمت میں ارز کیا تھا کل مولا لی کے یوم میں بھی کہ اگر تفاصیر کو اگر دیکھا جائے کیونکہ تفصیر کے طریقہ کیا ہے کہ قرآن قرآن کے مسئلے کو حل کرتا ہے جس طرح جہاں ہم عرض کریں گے قرآن کو آحادیث سے حل کیا جائے اور آثار صحابہ سے لیا جائے اسلاف کی اقوال سے لیا جائے تو آثار صحابہ میں ستر فیصد سے زیادہ اگر آپ دیکھیں گے جس کی اقوال کو ترجیح دی گئی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہے اور وہ حضرت مولا مرتضیٰ کی شاگرد ہے کیا بات آپ کو علم کی درک کیسے حاصل ہوئی تو مسئلہ امام احمد کے اندر موجود ہے کہ آپ کی عمر بڑی چھوٹی تھی اور آپ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تحجد کی نماز کے لئے بیدار ہوئے جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت علیہ السلام کو تحجد کے لئے پانی پیش کیا اور تو سرکار علیہ السلام کے بڑے لادلے تھے اور سرکار نے جب نماز شروع کی تو نماز شروع افتدائی نماز میں سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کیا اور نماز کو شروع کیا نماز شروع کرنے لگے تو وہ پیچھے ہڑ گئے سرکار نے پھر ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کیا پھر تنبیت کرنے لگے پھر پیچھے ہڑ گئے یہ معاملت تین دفعہ ہوا تو سرکار نے مُڑ کر ان کے طرف دیکھ کر فرمایا کہ ابن باس میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں اور تو پیچھے ہڑ جاتا ہے تو وہ چھوٹے تھے انہوں نے کہا حضور کس میں یہ دم ہے کہ وہ آپ سے کندہ لگایا آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس محبت کے اظہار پر سرکار نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھے فرما اللہم علم التعویل وفقہ ہوں فی الدین یا اللہ قرآن کا اصل علم سے اتا فرما اور دین کے دانائی اتا فرما اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس کا اس وحبی طاقت اور عشق رسول جو اصل تعظیم اور مقام مصطفیٰ کو سمجھنا تھا اس سے دل اتنا کھلا کہ فرماتے لَوْدَعَ لِي قَالُ بَعِيرُ لَوَجَتْتُهُ فِي كتابِ اللَّهِ فرمایا کہ بڑی چیز تو بڑی چیز ہے اونٹ کے گھٹنے کو بانگنے کی رسی جو ہوتی ہے وہ تو ایسی بیکار سی چیز بندہ کہیں بھی پھینک دیتا ہے فرما اگر وہ بھی میری نظروں سے اوجل ہو جائے نا لَوْدَعَ لِي قَالُ بَعِيرُ اس بَعِيرُ اس اونٹ کی رسی بھی اگر مجھ سے کھو جائے نا لَوَجَتْتُهُ فِي كتابِ اللَّهِ تو قرآن کھولتا ہوں تو قرآن مجھے بتاتا ہے قرآن سب کو نہیں بتاتا خاص لوگوں کو بتاتا ہے کیا بات ہے سبحان الرسول آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقت اکمہ خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت پر حاضر ہیں دیکھئے یہ جامشری کریمی فروٹ صلاة تیار ہونے جا رہی ہے بلکل یہ اچھا خاصا فروٹ تھا اس کو آپ نے کشتی بنا دیا وہ بھی ہنل والی بلکل اس کی کیا حاجہ ہے بیسی کے لیے باسکٹ ہے باسکٹ ہے دیکھے یہ بنائی ہے اس کو اس طریقے سے اور اسے یہ ڈی شیپ میں کٹ لینا ہے اس کے بعد نکال دیا نکال دیا پھر اس کو چمچے کی مدد سے میں نے اندر کا اگودہ نکال دیا اور وہ گودہ نکال کے ہم شیک بھی بنا سکتے ہیں اور باریک باریک کٹ کے چاٹھویں بھی جتنے بھی گودے نکالنے ہونا وہ چمچوں سے ہی نکلتے ہیں بلکل اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اب کبھی کبھی یہ چمچے ہیں نا سفائی سے بندے کو بھی نکال دیتے ہیں سفائی سے نکال دیتے ہیں چمچے چمچوں سے ہوشیار سب سے کہہ رہا ہوں اسلام آباد والوں سے بھی سندھ والوں سے ہاں جی تو بس گودہ جو ہے اس کا نکال کے اس کا شیک بنا کے پی سکتے اور باقی ہے کہ اب ہم یہ کٹ رہے ہیں فروٹ چھوٹا چھوٹا کون کون سے فروٹ ڈال سکتے ہیں اس میں جو بھی سیزنل ہیں وہ ڈال سکتے ہیں ابھی جو ہم ڈالنے اس میں آڑو ہے سیب ہے یہ سویٹ میلن میں نے ڈالا ہے بنانا میں ڈالوں گا اور چیکو ڈالوں گا اور اس میں ہم کریم ملائیں گے تھوڑی سی شگر ملائیں گے اور کرشی جامیشی کلام سنتے ہیں احمد رضا سے جی ماشاءاللہ زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکا تمہارے لئے چنین و چنان تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے دہن میں زمان تمہارے لئے بدن میں جہاں تمہارے لئے دہن میں زمان تمہارے لئے بدن میں جہاں تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اُٹھے بھی وہاں تمہارے لئے سبابوں چلے کہ باغے پھلے وہ پھولے کھلے سبابوں چلے کہ باغے پھلے وہ پھولے کھلے کہ دن ہوں بھلے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زمان تمہارے لئے نبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زمان تمہارے لئے اچھا شاہ صاحب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ نے بھی ذکر فرمایا نا کہ یہ یہ کولیٹیز ہیں یہ یہ دسترس علوم یا ان ان علوم پر دسترس ہے تو آپ نے اس ایریا میں داخل ہونا ہے ورنہ نہیں ہونا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہ دسترس ہے نہ کچھ ہے بلکہ اختلاف ہے کہ یہ دسترس ہونے بھی نہیں چاہیے اور پھر وہ اس میدان میں داخل بھی ہوتے ہیں اور انہیں پذیرائی بھی مل جاتی ہے پذیرائی دینے والے کون ہو سکتے ہیں اس پہ بھی گفتو کریں گے اور ان لوگوں کے بارے میں بھی گفتو کریں گے جو اس طرح کی جگہوں پر گھج جاتے ہیں جہاں ان کو نہیں گھسنا چاہیے آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سواف کے کے بعد برکتے رہاں ویلکم بیک ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بزمِ علم و عقیدت اور علامہ مفتی آسیس صحیح صاحب ذرا بتائیے اوراد و وضائف اور قرآن اس کا کیا کنیکشن ہے ذرا مختصرا جامع انداز قرآن محمد العالمین کی کتاب ہے اور قرآن تو ہم سے بات کرتا ہے قرآن مجید پرقان حمید کہ پڑھنا ہی سمجھے قسم کا وزیفہ اور برکت ہے اور پورے قرآن میں شفاہ نص قطعی سے خود ثابت ہے مگر اگر کسی نے خاص کسی مسئلے یا بیماری یا پریشانی کے لیے پڑھنا ہو تو سورة الفاتحہ سب سے آسان سورت ہے مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہوتی ہے اور صوفیاء علماء محدثین سب فرماتے ہیں کہ یہ سورہ شفاہ ہے اس کے اندر ہر مرز کے لیے شفاہ ہے اگر کوئی بزرگوں نے یہاں تک لگا شیخ عبدالحق مہدی سے دلوی لکھتے ہیں کہ اگر اس سورت کو کوئی شخص مدامت اختیار کر لے تو اس کی طرف کوئی مشکل دنیاوی و دینی و اخروی کوئی پریشانی اس کو نہیں گھیلے گی سبحان اللہ مارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سورت فاتح کو لازم پکڑ لیں اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں بہت خور ماشاءاللہ شاہ صاحب گفتگو ہو رہی تھی ان علوم پر دسترس ہونا لازمی ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا ورنہ تفسیر کے تشریح کے ترجمے کے تدبر کے میدان میں انٹری بینڈ ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے کوئی اصول نہیں ہے قرآن کھلی کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے جس کا دل چاہے پڑے جہاں سے چاہے ترجمہ کرے جیسے چاہے تخصیر کرے آپ کون ہیں روکنے والے نہ صرف مخالفت کرتے ہیں بلکہ اپنی مرضی سے اپنی مطلب کی تشریح و ترجمہ کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ کون ہوتے روکنے والے تو آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کرتے رہیے لیکن جو دین کا تقاضہ ہے جو اصول ہے جو امت کا تعامل ہے وہ انہی چیزوں کی اتباہ کرتا ہے آپ جو یہ نئی راہ اختیار کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا بیس ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ رہے ہیں آپ ترجمہ کی بیس پر سمجھنے کی کیسی کوشش کر رہے ہیں جب آپ اتنی گویا کے ماہری علم ہے تو ترجمہ کو ہٹا دیجئے بلکہ قرآن سے زبرزیر کو ہٹا دیجئے آپ ذرا پڑھنا شروع کر دیئے ایک آیت پڑھ کے بتا دیجئے واہ 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 اور اگر آپ جن علوم کی طرف جا کر اور اس کو بیس بنائیں گے تو ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس کے سمجھنے کے لئے ان علوم کی محتاجی آپ کے پاس ہے جیسا آپ کو گرامر میں صرف نو کی محتاجی اس طرح دگر اور علوم گوئے کہ اس کے لئے ضروری ہے جس طرح ایک پورا ہار تیار ہوتا تو ایک پھول سے نہیں ہوتا اس میں سارے پھول آنے چاہیئیں تو لہذا یہ تمام کے پندرہ علوم کے ساتھ مثلا ایک آیت پیش کی جاتی ہے اور اس کے سمجھنے میں نادانی کی جاتی کہتے ہیں کہ تو اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے اللہ اپنے کتاب کو آسان کر دیا ہے اب کون ہے سمجھنے والا ہم نے کہا یہ اس کا معنی نہیں ہے اس کا معنی تمام علماء عربیہ اور یہ آج ایسا تو نہیں کہ آیت اتری ہے تو آج پہلی دفعہ آپ سمجھ رہے ہیں اس سے پہلے کسی نے جناب جو ہے کہ اس آیت کو سمجھا نہیں ہے اس کا معنی علماء نے امت نے اجمع امت نے یہ معنی کیا ہے کہ اس سے مراد ہے واز و نصیحت کہ واز و نصیحت پند و نصائے جو ہیں وہ ہم نے آپ کے لئے آسان کر دی ہیں کہ واقعات آپ دیکھیں اس سے عبرت حاصل کریں کیا عمل جنت کی طرف لے جانے والا ہے کیا عمل جہنم کی طرف لے جانے والا ہے عبرت اور نصیحت کے لئے ہے لیکن اس میں احکام کو مرتب کرنا اور شریعت متحرہ کے احکام اور قانون کو نافذ کرنا یہ ترجمے کے ذریعے نہیں ہو سکتا جس پر میں نے تین حدیثیں آپ کے سامنے بھی صحابہ اکرام جو عربیت خود ان کی زبان تھی اور انہوں نے جو معاملہ کیا وہ میں نے آپ کے سامنے بھی تفصیل کے ساتھ گویا کہ پیش کیا ہے لہذا ترجمہ قرآن سے محس قرآن مجید کو سمجھا نہیں جا سکتا بلکہ اس میں بے شمار بگاڑ لازم آئے گا قرآن کا ایک ہی لفظ ایک جگہ پر استعمال ہوتا ہے پھر وہی لفظ دوسری جگہ پر استعمال ہوتا ہے وہی لفظ تیسری جگہ پر استعمال ہوتا ہے تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ جناب اس کی ایک لفظ جب ایک جگہ استعمال ہو رہا ہے تو وہ اور معنی دیتا ہے دوسری جگہ استعمال ہو رہا ہے تو اسی کانٹیکس کے ساتھ اسی باب کے ساتھ وہ آ رہا ہے لیکن وہ اور معنی دیتا ہے جسے دعا یدعو ہے دعا یدعو کا اگر آپ باب لیں تو اس کا معنی پکارنے کی بھی ہے عبادت کے لئے بھی ہے بلانے کے لئے بھی ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے کہ والذین یدعونا من دون اللہ کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں اب یدعو یہ مزارے کا سیغہ ہے جناب جو ہے جمع مذکر غائب کا اب اس کا اگر آپ آ جائیں اس میں دعا سے ماضی کا واحد متقلم ہے دعا تو تو اس کا معنی ہوگا میں نے عبادت کی دعا اس نے عبادت کی دعا تو میں نے عبادت کی اب حضرت نو علیہ السلام کہتے انی دعا تو قومی لیل و نہارا کیا معنی کریں گے یہ معنی کریں گے کہ میں صبح شام اپنی قوم کو پوچھتا ہوں معنی تو دعا تو ہے نا دعا تو دیکھیں واحد متقلم ہے ماضی کا سکھا ہے دعا 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 سا دعا تو دعا نہ تو اب معنی تو اس کے عبادت کے ہے ٹھیک ہے نا تو اب یہاں پر حضرت نو علیہ السلام دیکھیں نو سورہ نو ہے نوتیس بارے میں آپ کہتے ہیں کہ انی دعا تو قومی دعا تو قومی لیل و نہارا لیکن یہاں پر دعا تو کا معنی عبادت کے لیے پکارنے کے لیے ہوتا ہے کہ میں اپنی قوم کو جو صبح شام پکارتا ہوں وہاں اپنے معنی کے عبادت کا یہاں کیا معنی پکارنے کا تو اس طرح بے شمار ایسے کلمات ہیں جو ہر جگہ ہیں ایک ہی باپ کے لیکن وہ مختلف معنی دیتے ہیں کیونکہ لغت کے اندر اس کے کئی معنی ہیں اب ایک بات آخر میں میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ ایک عربی زبان کا کوئی بھی قرآن کا لفظ اگر آپ لیں گے اور ڈکشنری کھولیں گے تو اس کے ایک نئی آٹھ سے دس معنی ہوں گے اب یہ ہے کہ آپ ایک معنی کو کیسے اس میں متعین کر رہے ہیں اور آپ اس کے بقیئے نو معنی کو کیوں چھوڑ رہے ہیں تو ایک معنی کو متعین کرنے کے سب سے بڑی دلیل یہ ہوگی کہ اس کو حضور علیہ السلام نے اس معنی میں استعمال کیا امت کے تعمل نے اس معنی میں استعمال کیا اگر آپ یہ کہیں کہ کہ نہیں جناب میں ان معنی کو چھوڑ کر سی اسی معنی کو لینا چاہوں گا تو پھر یہ مجھے بتائیے کہ آپ کو کس طرح یہ پتا چلا کہ اس کا یہی معنی بن رہا ہے تو آپ کہیں گے اہلِ لغت سے پتا چلا تو میں نے کہا دیکھیں آپ ایک علم کی طرف تو آپ آگے بڑھ گئے نا ایک علم تو کم سے کم آپ نے مان لیا کہ جناب ایک علم کی محتاجی ہے تو وہ ایک علم سے واقعی نہیں ہوگی ان تمام علم سے ساری بات پر کیا بات ہے سبحان اللہ اور سبحان اللہ کی صداوں میں جائیں گے بریک کی جانے لیکن سبحان اللہ آپ بھی کہیں گے کیونکہ ہمارے شیف میرا ذرہ پکڑی ہے سیلٹ تو تیار کر دیا ہے قرشی کریمی فروٹ چاٹ کیا بات ہے اور ساتھ ساتھ یہ کھجور یعنی ڈیٹ ڈیلائٹ ڈیٹ ڈیلائٹ کریمی ہے یہ بھی اور اس میں بھی ہمیں کریم ایٹ کی ہے ڈیٹ ہے اور ملک ہے اور شگر نہیں ہے شگر نہیں ہے کیونکہ ڈیٹ آلیڈی بہت سویٹ ہوتی ہے تو اسی کا ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا آتا ہے سبحان اللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقت کے بعد خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور روزانہ کی طرح موجود ہیں ڈیٹول کے کاؤنٹر پر اور ڈیٹول کا یہ پیغام ہے جرا سیم سے اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھنا ہے تاکہ آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں اور ہاتھوں کو جرا سیم سے محفوظ رکھنے کے لئے ڈیٹول کے ہینڈ واش کے ساتھ ہاتھوں کو دھونا ہے اس طرح سے جس طرح سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہتھیلی پر ہینڈ واش رکھنا ہے اور اس کے بعد پانی بھی ضائعنا اسے بند کر دینا ہے اور پہلے آگے کی طرف اس کے بعد ہاتھوں کے پیچھے کی طرف آپ نے جھاگ بنانا ہے یہ عمل اس طرح کرنا ہے کہ بیس سیکنڈ یا سے کچھ زائد تک آپ کا ہاتھ یا ہینڈ جو ہے وہ واش ہو سکیں اور جس طرح وضوح میں ہم انگلیوں کا خلال کرتے ہیں اس طرح سے یہ خلال ہوگا پھر ایک ایک انگلی کو انگوٹھے کو آپ نے صاف کرنا ہے اور اس کے بعد جرا سیم چھوکے ہر جگہ چھپ جاتے ہیں اس لئے ہتھیلی کے بیچ میں بھی ہاتھوں کو اس طرح مانجنا ہے جیسے برتنوں کو مانجتے ہیں یہ ہے پورا عمل اور کوویڈ نائنٹین کے بعد دبلی ایچو کی بھی ڈائریکشن ہے کہ ہاتھوں کو بار بار دھویں اور بیس سیکنڈ کم از کم دھویں بچوں کو سپیشلی جب وہ کھیل کر آتے ہیں تو ضروری ہے لازمی ہے کہ آپ ان کو اسی طرح سے ہاتھ دھلوائیں تاکہ وہ جراسین سے محفوظ رہ سکیں چلتے ہیں اس سیگمنٹ کے جانے جس میں افتار کے با باقت لمحات میں دعا ہوتی ہے مناجات ہوتی ہے اس سیگمنٹ کا نام ہے برکت افتار برکت افتار میں آج صرف دعا ہوگی اور ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور مذہبی کام بھی کیے دینی کام بھی کیے سماجی کام بھی کیے جناب محمد سکندر دپٹا والا صاحب شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ جب دوسروں کے لئے آپ دعا کریں امت مسلمہ کے لئے دعا کریں ہم سب کے لئے دعا کریں تو ان کی دعایں مقصد کے لئے ضرور دعا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد نبارک السلم ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الآخرت حسن وقنع ذاب النار اللہم آتی نفسی تقواہا وزکےہا انت خیر من زکاہا انت بلیہا مولاہ یا رب العالمین مولا کریم وقت افتار ہے قبولیت کا وقت ہے تیرے فضل سے اٹھے وہ ہاتھوں کی فریادوں کو مولا کریم اپنی بارگاہ میں مستجاہ و مقبول فرمائے مولا کریم ہمارے ہمارے بچوں کے ہمارے ماں باپ کے تمام امت کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے ہم تمام کی مغفرت فرمائے تمام مسلم مسلم مومنات دو ازدار فانی سے رحلت کر گئے جو موجود ہیں تمام کی مغفرت فرمائے بھائی سکندر صاحب پر کہا گیا مولا کریم ان کی مغفرت فرمائے مولا کریم سننے والے دیکھنے والے تمام کے رشتدار عیض و اقارب میں دو ازدار فانی سے رحلت اور مولا کریم باطنی امراض سے ہمارے گھروں کو پاک فرما مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا مملکت خداداد پاکستان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما مولا کریم اس ملک سے اس مرض کو مولا کریم اپنے فضل سے دفع فرما مولا کریم اس ملک کی جغرافی اور نظریاتی سرحدوں کی مولا کریم اپنے فضل سے حفاظت فرما مولا کریم حرم شریف میں اپنی رحمت کی کشادگیوں کا اظہار فرما حجاز مقدسہ کے اندر تمام بلاد مقدسہ کے اندر اپنی رحمتوں کی کشادگی کا مولا کریم تو اشارہ اطاع فرما فضل فرما جو دعائیں ہم نے کی ہیں مولا کریم قبول فرما ہماری ہماری بچوں کی قیامت تک تمام مسلمانوں کی مخفرت فرما کل قیامت میں ہم بیکاروں کو تیرے حبیب کی عزت والی شفاعت اطاع فرما وَسْلَى اللہ وَلَا خِلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَاعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ اللَّهِ محمد محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَئِينَ وَعَاتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا صدق اللہ العظیم وصدقہ رسولہ النبی القریم ناظر مہترم آج ہمارا بائیس ماں پارہ ہے اس کے مضامین اس کا خلاصہ کیا ہے اللہ تعالی کیا اشارت رما رہا ہے احکام کیا ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ارز کرتے ہیں اب بات چل رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ سورہ حضاب ہے اور سورہ حضاب کے اکیس میں پارے کے جو اختدام سے بات چل رہی ہے فرمایا کہ یا یون نبی اے نبی آپ اپنے ازواز سے فرما دیں اگر تم دنیا کی آرائش شاتی ہو یا تمہیں مال دیں تو تمہیں مال مل جائے گا مگر تم رسول اللہ کی صحبت سے پھر تم دور ہو جاؤ گی اب یقینا تمام ازواز مطارات نے امہات المومنی نے بایک زبان کہا کہ ہم نبی کی صحبت چاہتی ہیں نبی کا قرب چاہتی ہیں ہمیں دنیایوی آرائش دنیایوی مال بلکل نہیں چاہیے آگے انشاءد ہو رہا ہے کہا کہ اے نبی کی بیویوں تمہیں سریحیا کے خلاف کوئی جررت نہ کریں اب یہاں پر مرات و امہات المومنی ہیں ازواز مطارات ہیں مگر آپ کے نزبت سے دنیا کی تمام عورتوں کو پیغام دیا جا رہا ہے جہاں تمام خواتین اسلام کو یہ بنت حبا کو پیغام دیا جا رہا ہے فرمایا وَمَيَّقْنُتْ مِنْ كُنَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو تمہیں فرما بردار رہے اللہ اور اس کے رسول کی وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور اچھا کام کرے نُوتِحَا أَجْرَحَ مَرَّتَائِن تو ہم اسے عطا کریں گے دبل دگنا سواب یعنی یہ امہات المومنین ہیں ان کا کرم کیا ہے ان پر عنایت کیا ہے فرمایا ان کے دگنا سواب دیا جائے گا اور فرمایا وَآتَدْنَا لَهَا رِسْقًا كَرِيمًا اور ہم نے ان کے لئے تیار کر رکھا ہے رِسْقِ كَرِيمًا یہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے آخرت میں کتنا ان کا مقام ہوگا کتنی نعمت ہی دی جائیں گی رِسْقِ كَرِيمًا کا وعدہ کیا گیا ہے اور فرمایا کہ یا نساء النبی اے نبی کی بیبیو لَسْتُنَّا كَأَحَدٍ مِن النِّسَاء تم دنیا بھر کی تمام عورتوں سے متاز ہو دنیا کی کوئی عورت تمہارا مقابلہ قطع نہیں کر سکتی اور کہا اب ازواج متحرات کو سبق دیا جا رہا ہے اور ان کے اعتبار سے تمام خواتین کو پیغام دیا جا رہا ہے اگر تم ڈرتی رہو اور لوگوں سے جب تم کلام کرو تو ایسی نرمی نہ کرو کہ دل ان کا تمہائی طرف تمہائی طرف جو جو دل کے مریض ہیں جن کے دلوں کے اندر خواہشات ہیں وہ تمہائی طرف رغبت نہ کر جائیں تو جب ان سے بات کرو تو بہت زیادہ لوچدار لے جا نہ ہو نرم گفتاری نہ ہو بلکہ سٹیٹ فارورٹ اور سیدھا اور کھڑا لے جا ہونا چاہیے فرمایا وَقُلْ لَا قَوْلَ مَعْرُوفَ اور ان سے اچھی بات کہو قَوْلَ مَعْرُوفَ پھر فرمایا اب انہیں حکم دی جا رہا ہے کہ تم اپنے گھر میں ٹھیری رہو اور پردہ اختیار کرو اور جہلیت کی بے پردگی ان کی فہاشی وہ اختیار قطر نہ کرنا کیونکہ اب ہجاب کا حکم جو دیا جا رہا ہے ہجاب سے مراد ایسا ہجاب ہو کہ جو جازبیت نہ رکھتا ہو ایسا دلکش نہ ہو کہ نگاہ اٹھے یا اس سے جسم چھلکتا ہو باریک ہو ایسا بھی نہ ہو اور نہ ہی ایسا ہو کہ جس میں خوشبو لگی ہو لوگوں کی توجہ آ جائے نہ ہی اتنا چست ہو کہ جس میں جسم کا عبار نظر آئے اور جو آزا چھپانے چاہیے وہ چھلکتے ہوئے نظر آئے ایسا بھی پردہ نہیں ہونا چاہیے ہجاب وہی ہے جو موٹا اور بھدہ ہو کھلا ہو تاکہ وہ ایسا رہا ہو کہ پردے میں بے پردگی ہو جائے بلکہ پردے میں پردہ رہنا چاہیے بے پردگی نظر نہیں آنے چاہیے پھر فرمایا فرمایا وَاقِمْنَ السَّلَا اور نماز قائم رکھو اور زکاة دو اور فرمایا اللہ کے رسول کا حکم مانو فرمایا اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لِيُدْحِبَا اَنْكُمْرِسَّةَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْحِرَا اور اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوف ستھرا کر دے تیب و تاہر کر دے اب دیکھیں یہ آیت موارکہ اہلِ بیت کیلئے ہے اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لِيُدْحِبَا اَنْكُمْرِسَّةَ اَحْلَ الْبَيْتِ اگر ہم سورہ عذاب کی پچھلی آٹھ دس آیتیں اٹھاتے ہیں تو یہاں تمام بیان شلاللہ ہے وہ ازواجِ مطارات کا ہے جی ہاں امہات المومنین کا ہے اب یہ اسی یقین مراد یہی ہے جو پوری دنیا مراد لیتی ہے پہنٹانے پاک ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرہ مولا علی امام حسین امام حسین مگر یاد دکھے گا اہلِ بیت کے اندر تمام ازواجِ مطارات خود بخود شامل ہیں امہات المومن شامل ہیں آپ دیکھیں یہ بیان پورا ہی چلائے قل لی ازواجی کا یا نسان نبی تو بیان ہی پورا چلائے ازواجِ مطارات کا اور ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ابراہیم کی بیوی کو بھی عالمی شامل کیا گیا حتی موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کو بھی عالمی شامل کیا گیا یقیناً ازواجِ مطارات دیکھیں ہم کہتے ہیں ازواجِ مطارات یعنی یہ تیب و تاہرہ ہے ایسی تیبہ ہیں ایسی تاہرہ ہیں انہیں مطارات کہا جا رہا ہے تو فرمایا اللہ تو یہی چاہتا ہے ہر طرح کی گندگی ہر طرح کی ناپاکی آپ سے دور کر دی جائے پھر فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں ٹھیری رہو اور یاد کرو اور اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں تم سیکھتی رہو اللہ کی آیتیں کیا ہیں آکام کیا ہیں حکمت کیا ہے یہی کرو اِنَّ اللَّهَ کَانَ لَطِیفٌ خَبِيرًا بے شک اللہ تعالی ہر باریکی سے خبردار ہے ہر چیز کو جانتا ہے یہ اس کی شان ہے پھر فرمایا کہ یہاں پر اب تعریف ہو رہی ہے بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں اور فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں سج بولنے والے مرد سج بولنے والے مرد سج بولنے والی عورتیں سبر کرنے والے مرد اور سبر کرنے والی عورتیں اور آجزی خشو خضو کرنے والے مرد خوشو خوزو کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنی پارسائی رکھنے والے اور نگاہ کی حفاظت کرنے والیاں اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں فرمایا ان سب کے لیے اللہ تعالی نے بخشش اور بہت بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے یہ ان کی شان ہے اللہ نے ان سب کو یہ نوازہ ہے آگے آیتیں مبارکہ چل رہی ہیں فرمایا ان کے لئے قیامت کے روز اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو سلام کہا جائے گا سلام تین کے لئے اتار جائے گی اور ان کے لئے بہت زیادہ اللہ تعالی نے عجر عظیم اتارا ہے اب یہاں ایک بہت مبارک آیتی سورہ حضاب کی وہ بیان کرنا ضروری ہے کہ اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن یہ اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہیں خاتم النبیین ہیں نبیوں کی مہر لگانے والے ہیں آخری نبی آگئے اب ان کے بعد کوئی رسول نہیں ہے رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے جی ہاں نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور نبوت کا محل مکمل ہو چکا ہے اب کوئی نیا نبی کوئی جدید نبی نہیں آسکتا آقا آخری نبی ہیں اور یہ آخری کتاب ہے اور میری نبی آخری حصول ہیں جی ہاں لیکن قیامت طلق تیس دجال آئیں گے جھوٹے نبوت کے دعویدار ہوں گے ہر ایک ایک کہے گا کہ میں اللہ کا سچا نبی امعاد اللہ مسلمہ کذاب کا کیا انجام ہوا اسود انسی کا کیا ہوا کتنے ایسے پیدا ہوئے اور ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویدار کر دیا تھا تو اس طرح پتا چلا کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ آخر نبی ہیں لیکن اب جھوٹے دجال آتے رہیں گے تو اسلام اسی چیز کا نام ہے اگر کوئی کسی نبی کا شباہ بھی دل میں پیدا ہو جائے اور اسے پوچھے بھی اچھے تم نبی ہو تو بتاؤ موزہ کیا ہے تو وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا تو اس لیے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا یہ ایمان ہی ایمان ہے یہ اصل ایمان ہے تو فرمایا جی ہاں یہ فیصلہ ہے اپنا یہی بات ہے آخر یہ ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر میں ختم نبوت کا محافظ ہو جاگر پیچھے نہ ہٹوں گا بھلے کٹ جائے میرا سر فرمایا سب کچھ جاننے والا ہے کوئی چیز سے مخفی نہیں رہ سکتی فرمایا یا یولدین آمن اذکر اللہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو ذکراں کثیرا بڑی قصت کے ساتھ ذکر کرنا اور فرمایا وَسَّبِّحُوهُ بُكْرَةً وَسِيلَةً اور اس کی پاکی بولو صبح و شام سانچ صویرے اسی پاکی بولو صبح اٹھو تو اس کی پاکی ہو شام ہو تو اس کی تصویب بیان کرو اللہ یہی چاہتا ہے اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ تمہیں اندھیروں سے نکالے ظلمات سے نکالے اور روشنیوں میں لے کر آئے اور اس کے ملائکہ تمہیں ظلمات سے نکالتے ہیں نور کی طرف لے کر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر بڑا مہربان ہے بہت کرم کرنے والا ہے اور پھر یہاں پر ایک بہت پیاری آیت مورکہ بھی آ رہی ہے فرمایا اے نبی یا یو نبی انار صلی اللہ کا شاہدوں ومبشیروں ونذیرہ ودائن الاللہ بِعِذن ہی وَسِرَاجَ مُنِیرَ یا پانچ حضور کی تعریف کی جا رہی ہے اے حبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر خوش خبری سنانے والا ڈر سنانے والا اور اللہ کی طرف اللہ کے عزت سے بلانے والا اور سراجِ مُنیر چمکتا وَسُورَچ جس میں اندھیرے نہیں ہیں جس میں کوئی گہن نہیں ہے جس میں کوئی ظلمات کے پہرے نہیں ہیں صرف اور صرف روشنی ہیں وہ سراجِ مُنیر وہ روشن اللہ نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے اور آپ مومینین کو خوش خبری سنائیں کہ بے شک اللہ کا فضل آپ پر بہت ہے اور مومینین پر بہت زیادہ ہے اور یہاں ایک آیت محرکہ آ رہی ہے بڑی خوبصت آیت محرکہ ہے فرمایا کہ فرمایا کہ یا یو لذین آمنو اے ایمان والو کہا کہ تم اپنے نبی پر قصت کے ساتھ درود بھیجو اور قصت کے ساتھ سلام بھیجو یہ قرآن کے آیت محرکہ کیا ہے آیت درود جسے ہم کہتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ سَلْدُونَ عَلَى النَّبِي يَا يُلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّ عَلِيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے محصوم فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر اے ایمان والو تم بھی خوب درود اور سلام بھیجو قصد کے ساتھ سلام بھیجو یہ میرے نبی کی شان ہے کہ آپ دیکھیں عجب کمال ہے کہ میری جبی پر محمد کا نام لکھ دینا میرے کفن پر درود و سلام لکھ دینا تو آیت درود ہے اور پھر آگے حکم ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو جب تک تمہیں اجازت نہ ملے نبی کے گھر مت داخل ہو اگر تمہیں اجازت مل بھی جائے گھر چلے جاؤ اگر تعم کھالو تو بعد تعم اٹھ جاؤ کہ ایسا نہ ہو میری نبی کو تکلیف پہنچے دیکھیں دنیا میں بادشاہ آتے ہیں الگ الگ دربار سجاتے ہیں اور اپنے اصول خود مرتب کرتے ہیں مگر میری نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مختارک کل بنا کے بھیجا ہے ایسا بادشاہ بنا کے بھیجا ہے کہ جس کا دربار بھی خود سجایا ہے اور حکام بھی اللہ تعالیٰ خود اشارت فرما رہا ہے کہا کہ جب تم دعوت سے فارغ ہو جاؤ تو میری نبی کی پاس سے اٹھ جاؤ اور یہ تمہیں لئے لازمی ہے آیت درود ہے آیت درود کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک جو ایسا دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو تو اللہ اور اس کے رسول کی ان پر لانت ہے دنیا و آخرت کے اندر ان کے لئے دردناک عذاب تیار اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے اور جو ایسا دیتے ہیں مومنین کو مومنات کو مسلمان مردوں کو مسلمان عردوں کو بغیر کسی کے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو انہوں نے اپنے لئے جہنم کے دروازے کھول لیے ہیں جو ان پر بہتان بانتے ہیں اور کھلا گناہ اپنے سر لیتے ہیں تو یقیناً ان کے لئے بہت زیادہ تکلیف دے چیزیں ہیں فرمایا اے نبی آپ فرما دیں اپنی ازواج کو اپنی بیٹیوں کو اور تمام مومنین کی عورتوں کو بتا دیں کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے مو پر ڈالے رہیں یہ ان سے نزیق تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو وہ ستائی نہ جائیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے تو یعنی چادر اور چار دیواری کا تصور اسلام کا تصور ہے یہ عورت کے اپنی ناموس کی بات ہے اس کے اپنی عزت کی بات ہے جب تک عورت پردے میں رہتی ہے اس کی عزت ہوتی ہے قدر ہوتی ہے دیکھیں قیمتی چیزوں غلاف لگا جاتا ہے نا قرآن ہے اس پہ غلاف چڑھا دیا آتا ہے تاکہ عام کتابوں سے متاز ہو جائے دیواریں تو ساری ہیں مگر اللہ کے گھر کی دیواریں غلاف آتا ہے تو قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے تو جو عورتیں بے پردہ رہتی ہیں تو یقینا قیمتی وہی ہیں جو پردہ اختیار کرتی ہیں اور قرآن نے بھی ان کو پردہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اب یہاں سے سورہ سبا کا آغاز ہو رہا ہے سورہ سبا میں قوم سبا کا تثریہ ہے اور یہ بہت بڑی قوم تھی جی ہاں ایسی قوم تھی کہ اللہ تعالی نے بڑے بڑے باغات ان کو دیئے تھے ایسے باغات اللہ نے ان کو عطا کیے تھے ہر طرح کا موسم تھا ہر طرح کی پھل ہر طرح کی سبزیاں ہر طرح کی اناس سے اللہ ان کو نوازا تھا ان کے باغات ایسے تھے اور ایسے پھل ٹور ٹور کے گرتے تھے اگر کوئی شخص ان کے باغات سے گزرتا اور سر پہ بڑی ٹوکری اکھ لیتا تو بغیر درخت کو ہاتھ لگائے بغیر شاکھوں کو ہاتھ لگائے وہ گزرتا تھا تو اس کی ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی اب انداء کریں اس کی ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی ہے اتنے بے تہاشا بے انتہا اللہ تعالی نے پھلوں کی بہتات عطا کی پھلوں کی قصت عطا کی مگر نافرمان قوم تھی کہتے ہیں قوم سبا ایسی تھی اللہ تعالی نے پانی بڑی وافر مقدار میں دیا تھا بڑی سہت والی ہوا بڑی پاکزہ ہوا موتدل موسم اور نہ سخت گریوں میں گریوں میں گریوں ہوتی نہ سخت سردیوں میں بہت سخت سردیاں ہوتی بڑا موسم سہت والا موسم اللہ تعالی نے ان کو دیا تھا آب و ہوا بڑی پیاری دی تھی مگر جہاں جو اس کا سردار تھا اس نے کیا کیا ایک مرتبہ اس سردار نے یہ بات کی اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور اسے آسمان کے دب تھوکا ماد اللہ اور کہا اگر وہ رب ہے تو ہمیں تباہ کر دے تو کہتے ہیں پھر وہاں پر انہیں ڈیم بنا رکھا تھا جسے اپنے کھیتوں کو پانی دیا کرتے تھے قرآن میں سورہ سوا میں لکھا کہ جب انہوں نے یہ نافرمانی کی اور اللہ کے نبی کی طاعت نہ کی تو اللہ تعالی نے ان کے ڈیم کی جو تھی تو ایک چوہے نے اس کو توڑا اور پانی نکلا اور اس قدر پانی نکلا اس قدر پانی نکلا سیلاب کی صورت بن گئی جس نے ان کے باغات کو تباہ کر دیا ان کے کھیتیوں کو تباہ برباد کر دیا ان کی زمین کو تہس نہس کر دیا تو قرآن کے رہا ہے تو جب نافرمانیاں ہوتی ہیں اور ناشکری ہوتی ہے تو یاد دکھئے اللہ تعالی کی نعمتیں چھن جاتی ہیں مجھے اور آپ کو نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی شاہیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ برکتے رہا